السلام علیکم ویورز اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی کہانی آپ تک بروقت پہنچ سکے آج کی ہماری کہانی کا نام ہے عمرو یار اور ملکہ حیرت جادو پارٹ ٹو ٹھیک ہے آقا میں ملکہ حیرت جادو اور تاغوت یادوگر کو لے کر آپ کے موپ میں جلد سے جلد حاضر ہو جاؤں گا آپ جیسا کہیں گے میں بلکل ویسا ہی کروں گا چہنچہ فرسیاب نے اسی طرح خوشی کے مارے لرستے ہوئے کہا سکھ جادو کے ملنے کا سن کر اس کا واقعی سیروں گناہ خون بڑھ گیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس سکھ جادو کے ملنے کی خوشی میں وہیں رکس کرنا شروع کر دیتا یا دیوانوار کہکے لگانا شروع کر دیتا جلد نہیں آج سے دس دنوں کے بعد تم وہاں آوگے دس دنوں تک میں جشن کی تیاریاں کروں گا اور پھر مجھے مہا شیطان کی پوجہ کر کے اس سے سکھ جادو تمہارے خوالے کرنے کی اجازت بھی تو لینی ہے وہ اجازت دے گا تب ہی میں تمہیں سکھ جادو دے سکوں گا سامری جادوگر نے کہا اوہ اگر مہا شیطان نے آپ کو سکھ جادو دینے سے منع کر دیا تو شہنشف رسیاب نے یک لخت پریشان ہو کر کہا میں اس کی پوجہ کروں گا تو وہ انکار نہیں کرے گا عمرو کو تو نے خلاق کرایا ہے تمہارے اس کا نعمے پر یقیناً مہا شیطان بھی خوش ہوگا اس لئے ہو سکتا ہے سوف جادو کے ساتھ ساتھ تمہیں اور بھی شیطانی طاقتیں دے دی جائیں جس سے تم دنیا کے مہا ترین جادوگر بن جاؤ سامری جادوگر نے کہا تو شہنشف رسیاب کے چہرے پر آنے والی پریشانی فوراں کافور ہو گئی پھر ٹھیک ہے آقا آپ مہا شیطان کی پوجہ کریں میں ملکہ حیرہ جادو اور تاغوت جادوگر کو جا کر خوش خبری سنا دیتا ہوں آپ کی بات سن کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے شہنشف رسیاب نے کہا نہیں ابھی نہیں کچھ مت بتاؤ میں تمام انتظامات مکمل کر لوں تو میں تمہیں پیغام بھیجوں گا پھر تم ملکہ حیرہ جادو اور تاغوت جادوگر کو سب کچھ بتا دینا سامری جادوگر نے کہا جو حکم آقا شہنشف رسیاب نے سر چکا کر امتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور ہاں تم بھارن چڑیل کے فنا ہونے کا افسوس مت کرنا اس نے تمہارے پاس آنے سے پہلے ایک میندھے کو ہلاک کر کے اس کا خون پیا تھا اسی لیے اسے یہاں عمرو کی بجائے اسی میندھے کے خون کی بو محسوس ہو رہی تھی وہ خون پھا شک پیدا کرنے والی باتیں کر کے تمہیں الجانے کی کوشش کر رہی تھی اس لیے میں نے اسے جلا کر بھزم کر دیا ہے سامری جادوگر نے کہا اوہ اچھا کیا آقا جو آپ نے مجھے بتا دیا میں واقعی بھارنی چڑیل کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا اور جس طرح وہ میرے سامنے جل کر راک بن گئی تھی اس سے میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی تھی مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے بھارنی چڑیل سچ کہہ رہی تھی اسے یہاں جس دوسرے زندہ انسان کے خون کی بھول محسوس ہو رہی تھی وہ عمرو ہی ہوگا اور میں نے جس عمرو کو حلاق کر آیا تھا وہ اس کا ہمشکل ہوگا شہنشہ فرسیاب نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا بہرحال جو ہوا اب اسے بھول جاؤ اور تم ابھی جشن کی تیاریاں کرو سبح جادو حاصل کر کے تم بھی میری جتنے طاقتوں کے مالک بن جاؤگے اور شہنشہ فرسیاب سے تم دیوتا فرسیاب بن جاؤگے تمہارے لیے اس بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے سامری جادو نے کہا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا سبح جادو حاصل کر کے میں واقعی لا زبال طاقتوں کا مالک بن جاؤگا یہ میرے لیے اتنا بڑا عزاز ہوگا کہ اس کی جتنے بھی خوشی مناؤں کم ہوگی شہنشہ فرسیاب نے مصرد سے کہا میں تمہیں پانچ سوخ موتی دے کر جا رہا ہوں ایک موتی تم اپنے پاس رکھ لینا اور ایک ایک موتی تم ملکہ حیرت جادو شہزادی ساسان جادو اور تاغو چادوگر اور اس کی بیٹے جگہ چادوگر کو جا کر دے دینا یہ میری طرف سے میرے موت میں آنے کے لیے دعوت نامیں ہوں گے ان موتیوں کے بغیر کوئی بھی میرے موت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے میرے موت میں آنے کے لیے تم سب کے پاس ان سوخ موتیوں کا ہونا ضروری ہے سامری جادوگر نے کہا اسی لمحے دھومے کا بنا ہوا ایک ہاتھ شہنشہ فرسیاب کی طرف بڑھا شہنشہ فرسیاب نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے دھومے کے ہاتھ نے مرک کے مٹر کے دانے جتنے پانچ سوخ رنگ کے موتی اس کے ہاتھوں میں رکھ دیئے کیا ان موتیوں کو ساتھ لانا ضروری ہے آقا شہنشہ فرسیاب نے کہا ہاں بہت ضروری ہے میں نے اپنے موت کی حفاظت کے لیے چند ضروری تبدیلیاں کی ہیں اور وہاں ایسے خوفناک حسار باندھی ہیں جو ان سوخ موتیوں کے بغیر نہیں کھلیں گے تم ابھی جاؤ اور چار موتی ان چاروں تک مہنچا دو انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے صرف اتنا کہنا کہ یہ موتی میں نے انہیں تحفے کے طور پر دیئے ہیں اور وہ سب ان موتیوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں سامری جادوگر نے کہا جو حکم آقا میں ابھی چار موتی خوفیہ محل میں پہنچا دیتا ہوں شہنشہ فرسیاب نے کہا تو سامری جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا دوسرے لمحے وہاں سے دھوان غائب ہو گیا اور دھوان غائب ہوتے ہی شہنشہ فرسیاب نے ایک طویل سانس لیا اور سامری جادوگر کے دیئے ہوئے پانچ سرک موتیوں کو غور سے دیکھنے لگا اب ادھر عمرو ایار بڑے غور سے شہنشہ فرسیاب کی طرف دیکھ رہا تھا جو بڑی دلچسپی اور انہیں مارک سے سامری جادوگر کے دیئے ہوئے سرک موتیوں کو دیکھ رہا تھا میں مجھے ان سرک موتیوں کو جل سے جل تاغو جادوگر چکاہ جادوگر ملکہ حیرت جادو اور شہزادی ساسان جادو تک پہنچا دینا چاہیے ایسا نہ ہو آقا سامری جادوگر دیر کرنے پر مجھ سے ناراض ہو جائیں انہوں نے خود ہی مجھے سرک جادو دینے کا وعدہ کر لیا ہے اس لیے مجھے وہیں کرنا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے شہنشہ فرسیاب نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر اس نے کوئی منتر پڑھا اور اچانک کسی روشن گولے کی طرحاں دھندلاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا شہنشہ فرسیاب کو غائب ہوتے دیکھ کر عمرو کا جیسے سینے میں اٹکا ہوا سانس یک لخت بحال ہو گیا وہ یوں گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے بڑی دور سے آیا ہو بھارنی جوڑیل کا خطرہ ٹلتے ہی عمرو مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ وہ شہنشہ فرسیاب کے دل میں شکوک پیدا کر رہی تھی اس لیے عمرو نے آگے بڑھ کر اسے دعودی خنجر کے وار سے فنا کر دیا تھا خنجر اس نے بھارنی جوڑیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر احتیاطاً زمیل سے نکال لیا تھا جیسے ہی اس نے بھارنی جوڑیل کو دعودی خنجر مارا بھارنی جوڑیل فوراں جل کر بھسم ہو گئی اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل سکی تھی بھارنی جوڑیل کو خلاق کرنے کے فوراں بعد عمرو نے خود کو سامری جادوگر بنا دیا تھا اس نے تلسم ہو شربہ میں آنے سے پہلے اپنی پگڑی میں جو سنہری ہیرہ چھپایا تھا اس ہیرے کی مدد سے اس کا جسم دھونے میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس کے موں سے نکلنے والی آواز ہو بہو سامری جادوگر جیسی ہو گئی تھی سنہری ہیرہ عمرو کو شہزادی سورنگ پرینے دیا تھا جو اس نیک بزرگ کی بیٹی تھی جس نے عمرو کو مشہور زمانہ زنبیل دے رکھی تھی سنہری ہیرے کا کمال یہ تھا کہ اگر اسے اپنے سر پر رکھ کر چھپا لیا جائے تو عمرو اسے حکم دے کر کوئی بھی روپ دھار سکتا تھا اس ہیرے کی وجہ سے عمرو کو سامانے ایاری کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اور وہ سنہری ہیرے کو حکم دے کر بلکل ویسا ہی بن جاتا جیسے اسے ضرورت ہوتی تھی اس سنہری ہیرے کی مدد سے وہ کبھی بھی انسان جن جادوگر جانور دیو سمیت جو بھی چاہتا روپ دھار لیتا تھا یہاں تک کہ وہ خود کو بے جان پتھر جیسا بھی بنا سکتا تھا یہ اس سنہری ہیرے کی وجہ سے تھا جو اس نے شہزادی سورنگ پری سے لیا تھا آج سے پہلے اس نے اسے پہلے استعمال نہیں کیا تھا یہ آج پہلی بار استعمال کیا تھا تلسمہ شربہ میں آنے سے پہلے اس نے جو تیاری کی تھی کسی خیال سے اور آسمانے کی خاطر اس نے یہ سنہری ہیرہ بھی اپنی پگڑی میں رکھ لیا تھا جو واقعی اس کے کام آ گیا تھا اور اس ہیرے نے اس کی جسم کو نہ صرف دھوئے میں بدل دیا تھا بلکہ اس کی آواز بھی بلکل سامری جادوگر جیسی بنا دی تھی تلسمہ شربہ میں داخل ہونے سے پہلے محافظ بونے نے عمرو کو پانچ سرخ موٹی دیئے تھے اور اس سے کہا تھا کہ اگر وہ پانچ موٹی شہنچہ فراسیاب تہوت جادوگر چکار جادوگر ملکہ حیرہ جادو اور ساسان جادو تک پہنچا دے تو محافظ بونے کے لیے خوفیہ محل اور محل کے تلسمات کے بارے میں جاننا آسان ہو جائے گا اور اس طرح وہ عمرو کی بھرپور مدد کر سکے گا عمرو نے یہ سارا چکر شہنچہ فراسیاب کو وہ پانچ موٹی دینے کے لیے ہی چلایا تھا اور شہنچہ فراسیاب کو پانچوں موٹی دے کر وہ پھر دھوئے سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا شہنچہ فراسیاب کو موٹی لے کر غائب موتے دیکھ کر اسے سکون آ گیا اسے یقین تھا کہ اب جیسے ہی شہنچہ فراسیاب ان سرک موٹیوں کو خوفیہ محل میں لے جائے گا محافظ بونے کے سامنے خوفیہ محل اور اس کے تمام تلسمات کھل جائیں گے اسی لمحے اچانک ایک جھماکے سے محافظ بونہ عمرو کے سامنے آ گیا بہت خوب آقا بہت خوب آپ نے شہنچہ فراسیاب کے ساتھ جو ایاری کی ہے لا جواب ہے جب اس پر حقیقت کھلے گی تو وہ سچ کچھ اپنے سر کے بال نوچنا شروع کھون جائے گا وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ آپ نے سامنے جادوگر بن کر اسے کے ہاتھوں اس کے خوفیہ محل کی تباہی اور بربادی کا انتظام کرا دیا ہے سوک جادو ملنے کی خوشی میں وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا اور آپ کی اس ایاری نے اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم کر دیں آپ واقعی ایار ہیں بہت بڑے ایار محافظ بونے نے کہا اور عمرو اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دیا مانتے ہونا کہ مجھ سے بڑائی ایار اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا نہ ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے آقا محافظ بونے نے ہنس کر کہا تو عمرو بھی ہنس دیا مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ شہنشیہ فرسیہ سرخ موٹی لے کر خوفیہ محل میں گیا ہے تمہیں تو اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا جاؤ جلدی اس کے پیچھے جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ سرخ موٹی خوفیہ محل میں پہنچا کر واپس آ جائے اور تم یہاں میرے ساتھ باتیں کرتے ہی رہ جاؤ عمرو نے چونک کر کہا آپ بے فکر رہے ہیں آقا میرا اس کے پیچھے جانا ضروری نہیں ہے بس آپ اسے موٹی خوفیہ محل میں پہنچا لینے دیں وہاں ایک بھی سرخ موٹی پہنچ گیا تو میرا کام آسان ہو جائے گا وہ بے وکف سرخ موٹی لے کر چلا تو گیا ہے اب دیکھو وہ موٹی وہاں پہنچاتا ہے یا نہیں عمرو نے کہا اس کمرے سے باہر نکل چلنیا کا شہنشیہ فرسیہ محل سے نکل گیا ہے خوفیہ محل اس نے شاید باہر کہیں بنا رکھا ہے آپ کا سنہری ہیرہ واقعی بے حد کارامد ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں مجھے بھی اب معلوم ہوا ہے اس ہیرے کی موجودگی میں تو آپ کچھ بھی کر سکنے ہیں آپ اس ہیرے کو حکم دیں کہ جب آپ کمرے سے باہر جائیں تو محل کی محافظ کتلے اور تلسم ہشربا کی افریت آپ کو نہ دیکھ سکیں اس طرح آپ آزادی سے تلسم ہشربا میں گھوم پھر سکیں گے آپ کو سلمانی چادر اڑے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی محافظ مونے نے کہا ہاں واقعی شہزادی سورنگپری نے اس بار بڑا زبردست تحفہ دیا ہے مجھے سنہری ہیرے میں بے شمار حیرت انگیز خوبیاں موجود ہیں جس کا اندازہ مجھے سامری جادوگر کا روح بدل کر فوراں ہی ہو گیا تھا عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا پھر اس نے سنہری ہیرے سے کہا کہ اسے مستقل طور پر تلسم ہشربا کے جادوگروں جادوگرنیوں اور جادوی ذریعات کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے اسی لمحے اسے ایک ہلکا پھلکا سا جھٹکا لگا اور اسے اپنا جسم بے حد ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا جھٹکا محسوس کرتے ہی عمرو سمجھ گیا کہ سنہری ہیرے نے اس کی پواہش پوری کر دی ہے کیونکہ جب وہ سامری جادوگر بننے کے لیے دھوئے میں تبدیل ہوا تھا تو اسے ایسا ہی جھٹکا لگا تھا اس نے کاندھوں سے سلمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی بہت خوبا کا آپ کو سنہری ہیرے نے واقعی غائب کر دیا ہے اب کوئی جادوگر افریت اور شیطانی ذریعت آپ کو نہیں دیکھ سکے گی محافظ مونے نے کہا تو پھر باہر چلیں عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا دروازے سے نکل کر وہ ایک رہداری میں آ گیا جہاں علام اور کنیزیں ادھر ادھر آ جا رہی تھی عمرو ظاہری حالت میں تھا مگر سنہری ہیرے کی وجہ سے وہ ان غلاموں اور کنیزوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا ان غلاموں کنیزوں اور جادوگروں کو دیکھ کر عمرو کو شرارت سوج رہی تھی کہ وہ ان کو چھے چھاڑ کر انہیں آپس میں ہی لڑنے مرنے پر مجبور کر دے مگر وہ شہنچہ فرسیاب کو اس وقت تک شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ وہ خوفیہ محل میں داخل نہیں ہو جاتا اس لیے وہ خموشی سے چلتا ہوا رہتاری سے نکل آیا دالان اور پھر برامدے سے ہوتا ہوا وہ محل سے باہر آ گیا محافظ مونہ بھی اس کے ساتھ اڑتا ہوا باہر آ گیا تھا جیسے ہی وہ محل سے باہر نکل آئے محافظ مونہ یک لکھ بری طرح سے چھنک پڑا اوہ آقا میں ابھی آتا ہوں محافظ مونہ نے کہا عمرو اس سے پہلے اسے پوچھتا تو وہ اچانک چھپا کے سے غائب ہو گیا اسی کیا ہو گیا یہ اب کہاں چلا گیا عمرو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ محافظ مونہ دوبارہ اس کے سامنے نمدار ہو گیا آئے آقا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ خوفیہ مل کہاں ہے محافظ مونہ نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر سنجیدہ لہنے میں کہا اوہ بہت خوف کہاں ہے خوفیہ محل عمرو نے خوش ہو کر کہا آپ کسی تیز رفتار پرندے کا روپ دھار لیں ہمیں بہت دور مشرقی پہاڑوں کی طرف جانا ہے محافظ مونہ نے کہا مشرقی پہاڑ اوہ اس کا مطلب ہے کہ شہنچف رسیاب نے خوفیہ محل مشرقی پہاڑوں میں کہیں بنا رکھا ہے ہاں آقا خوفیہ محل ان پہاڑوں میں ہی ہے محافظ مونہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تمہیں خوفیہ محل کا پتہ چل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ شہنچف رسیاب نے سرخ موتی محل میں پہنچا دیئے ہیں پھر تو تمہیں یقیناً محل کے تلسمات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا آپ ان پہاڑوں کی طرف چلیں وہاں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا محافظ مونے نے اسی طرح سنجید کی سے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے میں خود کو سنہرہ اقاب بنا لیتا ہوں سنہرہ اقاب بلندی پر بھی سفر کر سکتا ہے اور تیز رفتار بھی ہے عمرو نے کہا تو جواب میں محافظ مونے نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا عمرو نے پگڑی میں چھپے ہوئے سنہری ہیرے کو حکم دیا کہ اسے سنہرہ اقاب بنا دیا جائے اسی لمحے ایک زوردار چھٹکا لگا دوسرے لمحے عمرو انسان سے سنہرہ اقاب میں تبدیل ہو گیا سنہرہ اقاب بندہ ہی اس نے پر پھر پھڑائے اور تیزی سے آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا سنہری ہیرے نے اسے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں سنہرہ اقاب بنا دیا تھا اور وہ واقعی سنہرہ اقاب بنا تیزی سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا اسے اوپر جاتے دیکھ کر محافظ مونہ بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا سنہری ہیرہ باکمال ہے محافظ مونے پل بھر میں میری خواہش پوری کر دیتا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں انسان نہیں سرد مجھ کا اقاب ہوں مجھے ہوا میں ارتے ہوئے کوئی دکت بھی نہیں ہو رہی محافظ مونے کے قریب آنے پر اقاب بنے امرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں آقا آپ کے لئے یہ شہزادی سورنگ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے محافظ مونے نے کہا امرو گول گول آنکھوں سے اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا محافظ مونہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر قدرے الجھن اور پریشانی کے تاثرات بھی نمائی ہوتے تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئی ہو تمہارے چہرے پر پریشانی بھی نظر آ رہی ہے گڑبر ہو گئی ہے آقا بہت بڑی گڑبر کیسی گڑبر کیا ہوا شہنشہ فرسیاب سرخ موٹی لے کر خفیہ محل میں ضرور گیا تھا اس نے چار موٹی محل کے ایک محافظ سیاہ بونے کو دیئے تھے اور اسے پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک ایک موٹی تاغوت جادوگر چکاش جادوگر ملکہ حیرت جادو اور شہزادی سازان جادو تک پہنچا دے موٹی سامری جادوگر نے ان چاروں کے لئے تحفے میں بھیجے ہیں سیاہ بونے نے شہنشہ فرسیاب سے چاروں موٹی لے لئے تھے شہنشہ فرسیاب اسے موٹی دے کر واپس اپنے محل میں لوڑ گیا سیاہ بونے نے جس کا نام شیش بونہ ہے ان موٹیوں کو تاغوت جادوگر چکاش جادوگر اور ملکہ حیرت جادو اور سازان جادو تک پہنچانے کی بجائے محل سے باہر پھینک دیا ہے محافظ بونے نے کہا شیش بونے نے چاروں موٹی محل سے باہر پھینک دی ہے کیوں اس نے ایسا کیوں کیا ہے کیا وہ شہنشہ فرسیاب اور سامری جادوگر کے احکامات نہیں مانتا نہیں آقا ایسی بات نہیں ہے پھر پھر اس نے موٹی محل سے باہر کیوں پہنک دی ہے آقا شیش بونہ سامری جادوگر کے بڑے محافظ ہیں جسے سامری جادوگر کی روح نے اپنے شاگرد تاغوت جادوگر کا غلام بنا رکھا ہے شیش بونہ بہت تیز اور ہر خبر رکھنے والا بونہ ہے وہ سامری جادوگر کی ہر چیز کے بارے میں باقو بھی دیانتا ہے اس نے شہنشہ فرسیاب سے سرخ موٹی لے تو لیے تھے مگر ان موٹیوں کو دیکھتے ہی وہ جان گیا تھا کہ ان موٹیوں کا سامری جادوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے سرخ موٹی کس نے اور کس مقصد کے لیے وہاں بھیجے تھے اس بونے کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سرخ موٹی لے گیا تو موٹی بھیجنے والے کو خوفیہ محل کے تلسمات کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اسی لیے اس نے چاروں موٹی محل سے باہر پھینکتے ہیں تاکہ میں تاہوت یا دوگر کے تلسمات کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکوں محافظ مونے نے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو پریشان ہو گیا اوہ تو تم ان تلسمات کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جان سکو گے عمرو نے کہا آقا اب میرے لیے ان تلسمات تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہو گیا ہے اسی لیے تو میں بہت پریشان ہوں پھر اب میں کیا کروں میں تو تمہارے اعتماد پر یہاں آیا تھا سنہری تختی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ان سارے معاملات میں میری رہنمائی بھی کرو گے اور میری مدد بھی عمرو نے کہا اس کے لہجے میں شدید پریشانی تھی سرخ موٹی اگر تلسمات سے گزر کر شہزادی ساسان جادو یا ملکہ حیرہ جادو پہنچ جاتے تو میرے لیے ان تلسمات کی راز جاننا بہت آسان ہو جاتا مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آقا نہ آپ کی رہنمائی اور نہ ہی آپ کی کسی قسم کی کوئی مدد محافظ بھونے نے کہا ہم اگر ایسی بات ہے تو پھر تم مجھے ان پہاڑوں کی طرف کیوں لیے جا رہے ہو میں اکیلا خوفیہ محل میں جا کر کیا کروں گا وہاں سامرے جادوگر کا شاگید تاغود جادوگر اور اس کا بیٹا موجود ہے جن کے بنائے ہوئے تلزم یقیناً بے حق غفناک اور ناقابلی تسخیر ہوں گے میں بھلا ان ناقابلی تسخیر تلسمات کو اکیلا کیسے ختم کر سکوں گا عمرو نے کہا تاغود جادوگر نے وہ تلسمات آپ سے ملکہ حیرہ جادو کو محفوظ رکھنے کے لئے بنائے ہیں آپ نے اس مہم کے لئے سردار امیر حمزہ سے اجازت بھی لے لی ہے آقا اور آپ نے سردار امیر حمزہ سے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے کہ آپ ہر صورت میں تاغود جادوگر اور اس کے بیٹے کو خلاق کریں گے اب آپ واپس بھی نہیں جا سکتے آپ نے یہ مہم پوری نہ کی تو آپ وعدہ خلافی کے مرتقب ہو جائیں گے اور وعدہ خلافی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے سردار امیر حمزہ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ آپ مہم سر کیے بغیر واپس آگئے ہیں تو وہ بھی آپ سے سخت ناراض ہو جائیں گے میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں یہ مہم سر نہیں کروں گا میں ایاروں کا ایار ضرور ہوں مگر وعدہ خلاف نہیں ہوں اور خاص طور پر سردار امیر حمزہ سے کیا ہوا وعدہ میں ہر صورت میں پورا کرتا ہوں میں نے ان سے تاغود جادوگر اور جکاچ جادوگر کو خلاق کرنے کا وعدہ کیا ہے جسے میں ہر حال میں پورا کروں گا چاہے اس کے لئے میری جان ہی یوں نہ چلی جائے میں تو تم سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان تلسمات کو کیسے ختم کروں گا وہ تلسمات کیا ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جب مجھے یہ سب معلوم ہی نہیں ہوگا تو میں بھلا وہاں کیا کر سکوں گا عمرو نے رونی صورت بنا کر کہا آپ ایک نیک مقصد کے لئے آئے ہیں آقا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر خوفیہ محل میں داخل ہو جائیں آپ کے پاس زمبیل اور کرامتی چیزیں ہیں اور آپ کی نئی طاقت سنہری ہیرہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ان چیزوں کی مدد سے اپنی ایاری اور اکل سے تمام مرحلوں کو ختم کر لیں گے تم میرے ساتھ تو رہو گے نا نہیں آقا جب آپ خوفیہ محل میں داخل ہوں گے تو میں واپس زمبیل میں چلا جاؤں گا تاغو جادوگر شیطان صرف جادوگر ہے اس کے تلسمات میں مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو پھر آپ کی زمبیل اور زمبیل کی تمام کرامتی چیزیں بیکار ہو جائیں گی میں زمبیل کا محافظ مونا ہوں زمبیل کی کرامتی چیزیں اس وقت تک اثر کرتی رہیں گی جب تک میں محفوظ ہوں ورنہ یہ زمبیل آپ کے لئے خالی تھیلے کے سوا اور کچھ نہیں رہے گی محافظ مونے نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم فوراں زمبیل میں چلے جاؤ جب تک میں خوفیہ محل کے تلسمات ختم نہ کر دوں تم زمبیل سے باہر نہ آنا میرے ساتھ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا مگر میں تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا عمرو نے جلدی سے کہا اور محافظ مونے کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہت آ گئی وہ سمجھ گیا تھا کہ عمرو نے یہ بات کیوں کہی تھی اس کے نقصان سے زمبیل بیکار ہو سکتی تھی اور زمبیل کی بیکار ہونے کا مطلب تھا کہ اس میں موجود عمرو یار کی برسن کی کمائی ہوئی دولت بھی ختم ہو جاتی یہ بھلا عمرو کیسے برداش کر سکتا تھا اسی لئے اس نے فوراں اسے زمبیل میں جانے کا کہہ دیا تھا آقا میں آپ کو خوفیہ محل میں پہنچا دوں پھر میں خود ہی زمبیل میں چلا جاؤں گا محافظ مونے نے کہا نہیں نہیں تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ مشرقی پہاڑیوں میں خوفیہ محل ہے کہاں اور خوفیہ محل میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے میں خود ہی وہاں چلا جاؤں گا جب تم میری کوئی مدد ہی نہیں کر سکتے تو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ جیسے آپ کی مرضیہ کا محافظ مونے نے کہا اور پھر وہ عمرو کو خوفیہ محل اور محل کے خوفیہ راستے کے بارے میں بتانے لگا ساری تفتیل بتا کر وہ غائب ہوا اور زمبیل میں چلا گیا اور عمرو سنہرے اقاب کے روپ میں تیزی سے مشرقی پہاڑوں کی طرف اڑتا چلا گیا خوفیہ محل کے آخری ساتھوے تلسم میں ملکہ حیرہ جادو موجود تھی اس تلسم کی حفاظت کی ساری ذمہ داری تاقو جادوگر کے بیٹے جو کا جادوگر کی تھی جو بہت خطرناک اور طاقتور جادوگر تھا اس نے اس تلسم میں ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اگر عمرو کسی بھی طرح اس تلسم میں آ جاتا تو وہ اس ساتھوے اور آخرے تلسم میں پہنچنے کے باوجود ملکہ حیرت جادو تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس کا سامنا جو کا جادوگر سے ہونا تھا اور جب تک عمرو جو کا جادوگر کو ہلاک نہ کر دیتا اس وقت تک اس کا ملکہ حیرت جادو تک پہنچنا ناممکن تھا اور ملکہ حیرت جادو نے بھی ایسے تیاری کر رکھی تھی کہ اگر عمرو جو کا جادوگر کو بھی شکست دے کر اور اسے ہلاک کر کے وہاں آ جاتا تو ملکہ حیرت جادو اس پر موت بن کر چھپٹ سکتی تھی اور اس کے ہاتھوں عمرو کا زندہ بجنا ناممکن ہو جاتا ملکہ حیرت جادو محل کے سب سے آخری حصے میں موجود تھی شہنچہ پرسیاب نے اس حصے کو سب سے شاندار اور ملکہ حیرت جادو کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھ کر بنایا تھا ملکہ حیرت جادو کا کمرہ بہت شاندار آلہ اور نفیس سازہ سمان سے آراستہ تھا وہ کمرے سے باہر ضرور جاتی تھی مگر تاہود عدوگر اور جاگوش عدوگر اس کی حفاظت کے پیش نظر اسے ایک خاص حد تک محدود کر رکھا تھا خاص طور پر اسے تلسم کی طرف جانے نہیں دیا جاتا تھا تاہود عدوگر نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ ساتھویں تلسم میں گئی تو اس کے جاتے ہی ساتھویں تلسم خود بخود ختم ہو جائے گا اور اگر عمرو وہاں آ گیا تو اسے ساتھویں تلسم میں کچھ نہیں ہوگا اور عمرو آسانی سے اس حد تک پہنچ جائے گا اس کی وجہ سے ساتھویں تلسم اگر ختم ہو گیا تو جگہ جادوگر بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا اس کے مرکہ حیرت جادو بتائی کئی حد سے باہر نہیں نکلتی تھی وہ زیادہ تر اپنے مخصوص کمرے میں ہی رہتی تھی اب بھی وہ اسی مخصوص کمرے میں موجود تھی وہ پلنگ پر بیٹھی گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نظر آ رہے تھے وہ شہزادی ساتھان جادو کی وجہ سے پریشان تھی جسے تاغو جادوگر نے پانچ میں دلسم کی سردارنی بنا دیا تھا شہنشف رسیاب کے مشورے کے بعد اس نے شہزادی ساتھان جادو سے اس کی تمام جادوی طاقتیں چھین کر اسے ایک عام لڑکی بنا دیا تھا جادوی طاقتیں چھین جانے پر شہزادی ساتھان جادو خوب چیخی چلائی تھی بلکہ ملکہ حیرت جادو کو بھلا اس کی چیخ میں چلانے کا کیا اثر ہو سکتا تھا اس نے شہزادی ساتھان جادو کو ایک عام لڑکی بنا کر اس کی کمرے میں چھوڑ دیا پھر اچانک اس کے پاس تاغو جادوگر آیا تاغو جادوگر نے ملکہ حیرت جادو سے کہا کہ وہ شہزادی ساتھان جادو کو لینے آیا ہے ملکہ حیرت جادو کو حیرت ہوئی کہ تاغو جادوگر اس کی بیٹی کو کہاں لے جانا چاہتا ہے جس پر تاغو جادوگر نے اسے بتایا تھا کہ وہ شہزادی ساتھان جادو کو خورفیا محل کے پانچ میں دلسم کی سردارنی بنانا چاہتا ہے اسے سردارنی بنائے بغیر اس کا پانچ پتل سب مکمل نہیں ہو سکتا ملکہ حیرہ جادو کو بھلا اس میں کیا اعتراض تھا اس نے تاغو جادوگر کو پکش شہزادی ساسان جادو کو لے جانے کی اجازت دے لی تھی تاغو جادوگر کے کہنے پر ملکہ حیرہ جادو نے شہزادی ساسان کو اس کی ساری جادوی طاقتیں بھی واپس دے دی تھی پھر تاغو جادوگر نے ملکہ حیرہ جادو کے سامنے اچانک شہزادی ساسان جادو پر کراسمہ کا جادو کر دیا پر کراسمہ جادو کے اثر میں آتے ہی شہزادی ساسان جادو کا ذہن پلٹ گیا تھا ذہن پلٹتے ہی اس نے تاغو جادوگر اور ملکہ حیرہ جادو کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ خوفیہ محل میں آنے سے پہلے اس نے اپنا سایہ عمرو کے پاس بھیجا تھا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور اب وہ عمرو کے وہاں آنے کا انتظار کر رہی تھی اسے یقین تھا کہ عمرو اسے خوفیہ محل سے نکالنے کے لئے ضرور آئے گا اور وہ تاغو جادوگر اور جکاہ جادوگر کو بھی خلاق کر دے گا اس کی باتیں سن کر تاغو جادوگر اور ملکہ حیرہ جادو کو بہت غصہ آیا ملکہ حیرہ جادو کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ اس کی بیٹی ایک بار پھر اس سے غدداری کر رہی تھی اور اس نے عمرو کے رنگ میں رنگ کر اس کے ساتھ ایاری کی تھی کہ اس کی اور جکاہ جادوگر کی شادی نہ ہو سکے اور تاغو جادوگر اس پر جادو کر کے اس کا ذہن نہ بدل سکے جبکہ تاغو جادوگر کو شہزادی سحسان جادو پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ اس کی اور اس کے بیٹے کی حلاقت کی خواہاں تھی شہزادی سحسان جادو کا تاغو جادوگر نے ذہن پلٹ دیا تھا اس کی عمل کا حیرہ جادو کو اکمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ ان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرے گی بلکہ پانچویں تلسم کی سردارنی بن جانے کے بعد اگر عمرو وہاں آ جاتا ہے تو وہ عمرو کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی اور اس وقت تک چین نہ لیتی جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے عمرو کو ہلاک نہ کر دیتی تاغو جادوگر شہزادی سحسان جادو کا دماغ پلٹ کر اور اسے سردارنی بنا کر پانچویں تلسم میں لے گیا تھا اور اب محل کے اس حصے میں ملکہ حیرہ جادو اکیلی رہ گئی تھی اس کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے وہاں بے شمار جادوی محافظ اور کنیزیں تھیں مگر وہ سب اس کے کمرے میں تب آتے تھے جب ملکہ حیرہ جادو آواز دے کر انہیں خود نہ بھلا لیں ونہ اس کے کمرے میں یہ آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی اس کے کمرے کے دروازے پر تاغو جادوگر نے ایک ہسار بان دیا تھا تاکہ جو بھی ملکہ حیرہ جادو کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے اس ہسار کی وجہ سے وہیں جل کر بھسم ہو جائے ملکہ حیرہ جادو کے پاس چہنچہ فراسیاب کے پیغمات تاغو جادوگر کا خوفناک غلام شیش مونہ لاتا تھا اور وہ تاغو جادوگر کے حکم سے ملکہ حیرہ جادو کی خیریت دریافت کرنے بھی آ جاتا تھا ایک مرتبہ جب شیش مونہ اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے پاس آیا تو ملکہ حیرہ جادو اس سے پانچویں تلسم کے بارے میں پوچھنے لگی شیش مونہ اسے پانچویں تلسم کے بارے میں بتانے لگا اس نے ملکہ حیرہ جادو کو بتایا کہ اگر عمرو پہلے چار تلسم ختم کر کے پانچویں تلسم میں داخل ہو گیا تو وہ اس تلسم کو اس صورت میں خاتم کر سکتا ہے جب وہ شہزادی ساسان جادو کو ہلاک کر دے شہزادی ساسان جادو کو جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کرے گا پانچویں تلسم کبھی ختم نہیں ہوگا پانچویں تلسم شہزادی ساسان جادو کو ہلاک کرنے سے ختم ہوگا یہ سن کر ملکہ حیرہ جادو پریشان ہو گئی تھی وہ جانتی تھی کہ شہزادی ساسان جادو عمرو کو بے حد پسند کرتی ہے مگر عمرو اسے بلکل پسند نہیں کرتا تھا بیسے بھی پانچویں جلسم میں شہزادی ساسان جادو عمرو کے دشمن کے روپ میں اس کے سامنے آنے والی تھی ان تلسمات کو ختم کرنے کے لیے عمرو کچھ بھی کر سکتا تھا اور اگر اسے پانچویں جلسم ختم کرنے کے لیے شہزادی ساسان جادو کو خلاق بھی کرنا پڑتا تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا اب ملکہ حیرہ جادو کو افسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی کو پانچویں جلزم میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا شہزادی سسان جادو جیسی بھی تھی آخر اس کی بیٹی تھی اس کے سوا اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی اکلوتی بیٹی اس طرح عمرو کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے یہ بھلا وہ کیسے برداش کر سکتی تھی اور اب یہ پریشانی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اگر عمرو نے پانچویں جلزم میں آ کر شہزادی سسان جادو کو ہلاک کر دیا تو وہ شہنچہ فرسیاب کو کیا جواب دے گی شہنچہ فرسیاب کو شہزادی سسان جادو پر عمرو کو بے حد پسند کرنے کا غصہ ضرور تھا مگر وہ اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا شہزادی سسان جادو کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتا تھا پھر بھلا وہ شہزادی سسان جادو کی ہلاکت کیسے پرداشت کر سکتا تھا ملکہ حیرہ جادو اپنی دیوی دیوتاؤں کو یاد کر رہی تھی اور اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ عمرو کبھی خوفیہ تلسم میں پہنچ ہی نہ سکے اور اگر وہ خوفیہ محل میں آ بھی جائے تو پہلے چار تلسمات میں سے کسی بھی تلسم کا شکار ہو جائے تاکہ اس کی بیٹی عمرو کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ جائے اس کی مجبوری تھی کہ وہ پانچویں دلسم سے شہزادی سسان جادو کو باپر بھی نہیں بلوا سکتی تھی تاکہ وہ جدوگر نے اسے بتایا تھا کہ پہلے پانچویں دلسم کی سردانی بگوری بدروح کو بنایا گیا تھا جسے شیچ مونے کی مشورے سے وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس کی کہنے پر شہزادی سسان جادو کو وہاں کی سردانیم بنا دیا گیا ہے اب اس کی جگہ کسی اور کو وہاں کی سردانیم نہیں بنایا جا سکتا خوفیہ محل کے تلسمات اب اسی صورت میں قائم رہ سکتے تھے کہ کسی طرح عمرو ہلاک ہو جائے تاغوت یا دگر نے یہ ساتھوں تلسمات تین ماہ کے عرصے تک کے لئے قائم کیے تھے اگر تین ماہ میں عمرو وہاں نہ آتا تو تلسمات خود بخود ختم ہو جاتے اور ان تلسمات کے ختم ہوتے ہی شہزادی سحسان جادو پانچویں تلسم سے نکل آتی تین ماہ کے بعد شہزادی سحسان جادو اور جگہ جادوگر کی شادی کرا دی جاتی اس طرح ملکہ حیرہ جادو کی شہزادی سحسان کی طرف سے فکر ختم ہو جاتی عمرو سے بچنے کے لئے بات میں وہ پتال میں بھی جا سکتی تھی مگر اب اسے مجبوراً تین ماہ کا انتظار کرنا ہی تھا جب سے شہزادی سحسان جادو پانچویں تلسم کی سبتانی منی تھی ملکہ حیرہ جادو کو کسی پلچے نہیں آ رہا تھا ہر پلی سے اپنی بیٹی کے سر پر عمرو کے روپ میں موت منڈلاتی دکھائی دے رہی تھی اب بھی وہ پلنگ پر بیٹھی یہیں سوچ رہی تھی کہ اگر عمرو پانچویں تلسم میں پہنچ گیا تو وہ اپنی بیٹی کو اس ظالم کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے کیسے بچائے گی اسی لمحے اچانک وہاں جھماکہ ہوا اور شیش بونہ نمودار ہو گیا اسی دیکھ کر ملکہ حیرہ جادو چونک پڑی تم ہاں ملکہ آلیا میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ عمرو خوفیہ محل میں داخل ہو گیا ہے شیش بونہ نے کہا اور اس کی بات سن کر ملکہ حیرہ جادو یوں چھل پڑی جیسے بستر میں اچانک اسے انتہائی زہری لیے ناگ نے کٹ لیا ہو اس کا رنگ یخلق زرد ہو گیا عمرو یار خوفیہ محل میں مگر وہ خوفیہ محل میں کیسے آ سکتا ہے اس محل کے بارے میں تلسم او شربہ میں سوائے شہنشاہ فراسیاب کے اور کوئی نہیں جانتا تھا ملکہ حیرہ جادو نے حیرت اور خوف سے حکلاتے ہوئے کہا اسے خوفیہ محل کا راستہ شہنشاہ فراسیاب کی ہی وجہ سے ملا ہے شیش مونے نے کہا اور پھر وہ عمرو کی ایاری اور شہنشاہ فراسیاب کی ہماکت کے بارے میں اسے تفصیل بتانے لگا کہ وہ کس طرح عمرو کی ایاری میں آ کر سرخ موٹی لے کر خوفیہ محل آیا تھا اور ان سرخ موٹیوں کے خوفیہ محل میں آنے کی وجہ سے عمرو کو اس محل کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا اس نے موٹی محل سے باہر پھینک دیئے تھے اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان سرخ موٹیوں کی وجہ سے عمرو کو تلسمات کے رازوں کا بھی پتہ چل جاتا یہ سب سن کر ملکہ حیرہ جادو ساکت رہ گئی تھی عمرو سامری جادوگر کی روپ میں شہنشاہ فراسیاب کو اپنے جال میں پھنسا لے گا یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا شہنشاہ فراسیاب جیسا طاقتور جادوگر سامری جادوگر کے روپ میں عمرو کو نہیں پہچان سکا تھا اور اس کی تلسمہ شربہ میں کی ہوئی تمام حفاظتی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی تھی اور عمرو جس آسانی سے خوفیہ محل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ سوچ کر ہی ملکہ حیرہ جادو کو پسینہ آنا شروع ہو گیا عمرو جس دھڑھلے سے تلسمہ شربہ میں داخل ہوا تھا اس نے شہنشاہ فراسیاب کو بھی دھوکہ دے دیا تھا اور تلسمہ شربہ میں موجود خوفناک افریت اور جادوی پتلے بھی عمرو کو نہ دیکھ سکے تھے اس عمرو کو بھلا اب ان تلسمات میں آنے سے کون روک سکتا تھا اور عمرو جس پہ خوفی سے خوفیہ محل میں آیا تھا اگر اس نے تلسمات کو ختم کر دیا اور پھر وہ پانچویں تلسم میں آ گیا تو کیا ہوگا پانچویں تلسم کو ختم کرنے کے لیے عمرو کو شہزادی ساسان جادو کو حلق کرنا ضروری تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے عمرو شہزادی ساسان جادو کو بھی حلق کر سکتا تھا یہ سوچ کر ہی ملکہ حیرہ جادو کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس کی بیٹی حلق ہونے سے نہیں بچ سکے گی وہ اپنی پیاری اور اکلوتی بیٹی کو اب کبھی زندہ نہیں دیکھ سکے گی شیش بونا اسے مسلسل واقعات بتاتا جا رہا تھا مگر ملکہ حیرہ جادو کے کان شہزادی ساسان جادو کی خلاقت کے خوف سے سائن سائن کر رہے تھے اور اسے شیش بونا کی آواز جیسے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی ممم میری بیٹی میری بیٹی شہزادی ساسان جادو کو ظالم عمرو سے بچا لو شیش بونا عمرو اسے خلاق کر دے گا وہ وہ اچانک ملکہ حیرہ جادو نے یہ زیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا شہزادی ساسان جادو کی حلاقت کا خوف اس پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ اسے اپنے دل و دماغ میں اندھیرے سے بھرتے ہوئے محسوس ہوئے پھر خوف کی زیادتی کی وجہ سے ان کا دل بیٹھ گیا اور اس کے ذہن میں اندھیرہ گہرہ ہوتا چلا گیا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا وہ بے ہوش ہو گئی تھی ادھر سنہرے اوقاب کی روپ میں عمرو نہایت بلندی پر تیزی سے مشرقی پہاڑیوں کی طرف اڑتا جا رہا تھا دور سے اسے انچے انچے اور بڑے بڑے پہاڑ سواف دکھائی دے رہے تھے ان پہاڑوں میں ایک پہاڑ ایسا تھا جس کی چوٹی سے اسے آگ کے شولے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آگ کے ساتھ اس پہاڑ سے سیاہ دھوان بھی نکل رہا تھا جو اوپر جا کر سیاہ بادلوں کی شکل میں پھیلا ہوا تھا وہ ایک آتیش فشاں پہاڑ تھا جس کا چوڑا دھیانہ کھلا ہوا تھا اور مسلسل دیس اور خوفناک آگ اگل رہا تھا محافظ مونے نے عمرو کو بتایا تھا کہ خوفیہ محل میں جانے کا راستہ اس آتیش فشاں پہاڑ کے اندر ہے اسی آگ اگلتے ہوئے پہاڑ کے اندر جانا ہوگا اس آگ گلتے پہاڑ کے اندر سیڑھیاں تھیں جن کی تعداد لا محدود تھی عمرو نے وہ سیڑھیاں اترنی تھی وہ سیڑھیاں اتر جاتا تو اس کا خوفیہ محل میں داخل ہونے کا مرحلہ پورا ہو جاتا محافظ مونے نے عمرو کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیڑھیوں کا کوئی راز ہے اگر عمرو اس راز کو پا لیتا ہے تو وہ چند سیڑھیاں اتر کر پہلا مرحلہ یا پہلا دلسم عبور کر سکتا ہے ورنہ وہ ساری زندگی سیڑھیاں اترتا رہے تب بھی وہ پہلا دلسم ختم نہیں کر سکتا البتہ محافظ مونے نے عمرو کو یہ ضرور بتایا تھا کہ ہر سات سیڑھیوں کے بعد دوسرے رنگ کی سیڑھیاں ہیں یعنی اگر پہلی سات سیڑھیاں سفید ہیں تو اگلی سات سیڑھیوں کا رنگ نیلا ہوگا اس سے اگلی سیڑھیاں سرخ اور اسی طرح سات سات مختلف رنگوں کی سیڑھیاں ہیں اور وہاں ایسی ہزار رنگ سیڑھیاں ہیں ہزار رنگ گزرنے کے بعد پھر ویسی ہی سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ان سیڑھیوں کا راست پائے بغیر ان سیڑھیوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا محافظ مونے نے عمرو کو ان سیڑھیوں کا کوئی راست نہیں بتایا تھا اسے جو بھی کرنا تھا اپنی ہی سواب دیدہ پر کرنا تھا عمرو کو ان انوکھی سیڑھیوں کا دلسم بہت عجیب اور خوفناک معلوم ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے ان سیڑھیوں کا راست معلوم نہ ہوا تو کیا وہ اسی طرح ساری زنگی سیڑھیاں اترتا ہی رہ جائے گا مگر اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا عمرو نے پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں تھا اسی لیے وہ اقاب کے روپ میں اڑتا ہوا اس آتیش فشاں کے پہاڑ کے پاس آ گیا آتیش فشاں پہاڑ کے پاس آ کر اس نے زمین پر آتے ہی اپنا اصلی روپ بدلا اور سر اٹھا کر آگ اگلتے پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا پھر اس نے زمین سے چاندنی کی سفید تھنڈی گولی نکال کر موں میں رکھ لی اس گولی کی خاصیت کی وجہ سے اب وہ آگ میں گوڑ جاتا تو اسے نہ آگ نقصان پہنچا سکتی تھی اور نہ ہی اسے تپش کا احساس ہوگا چاندنی کی سفید گولی موں میں رکھ کر عمرو نے سنہری جوتیوں سے کہا کہ وہ اسے آتیش فشاں پہاڑ کے دہانے تک پہنچا دے اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھڑکہ لگا اور وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا سنہری جوتیاں اس میں پہلے ہی پہن رکھی تھیں ان سنہری جوتیوں کی مدد سے وہ آتیش فشاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آ گیا پہاڑ میں اس قدر سرخی تھی کہ عمرو کو اس سرخی کے سوا نیچے اور کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا پہاڑ کے دھیانے سے آگ کے نکلنے والے خوفناک شولے عمرو کے اردگت ناچ رہے تھے مگر نہ عمرو کو آگ کی تپش محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی آگ اسے جلا رہی تھی عمرو نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس سنہری جوتیوں کو حکم دیا کہ اسے آتیش فشاں پہاڑ کے اندر لے جائے اسی رمے عمرو کا جسم آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا اور پھر وہ آگ اگلتے آتیش فشاں پہاڑ کے اندر اترتا چلا گیا اس کا سارا جسم سرک اور خوفناک آگ میں چھپ گیا تھا بڑکتی ہوئی آگ خوفناک زور زور سے چنگھانے مار رہی تھی اور ان خوفناک آوازوں سے عمرو کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس آگ میں ہر طرف بڑے اور خوفناک ازدہے چھپے ہوئے ہیں اور وہ چنگھار رہے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سرخی ہی سرخی پھیلی ہوئی تھی اور سنہری جھوٹیاں اسے لیے نیچے ہی نیچے جاتی جا رہی تھی اس نے کچھ سوچ کر آنکھیں بند کر لی اور اپنے ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے آزاد کر لیا وہ کافی دیر تک اسی طرح مسلسل نیچے ہی نیچے جاتا رہا پھر اسے ایک ہلکہ سجھٹکہ لگا اور اس کا نیچے جاتا ہوا جسم جیسے ہوا میں رک گیا اس کے پیر نیچے تھوز زمین سے نہیں لگے تھے جیسے ہی وہ رکا آگ کی چنگھار کی ہوئی آوازیں یک لخت خاموش ہو گئیں اور وہاں اس قدر گہرا سکوت چھا گیا کہ عمرو کو اپنا سانس لینے کی آوازیں میں سنائے دینے لگیں اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے آگ کی سرخی ختم ہو چکی تھی اب وہاں کہیں آگ دکھائی نہیں دے رہی تھی وہاں تاریکی تھی مگر عمرو نے چونکہ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا رکھا تھا اس لیے اسے اندھیرہ ہونے کے باوجود صاف دکھائی دے رہا تھا اسے اپنے چاروں طرف چٹانوں کی گول دیواریں دکھائی دے رہی تھی اس نے نیچے دیکھا تو اسے نیچے سیڑھیاں اترتے دکھائیں دیں سیڑھیاں واقعی رنگ برنگی تھی اور وہ خاص انداز میں چکر کھاتی ہوئی نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی عمرو نے سر اوپر اٹھایا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی بند رومے میں آ گیا ہو اس کے پیر سیڑھیوں سے کافی اوپر تھے عمرو یار اچانک عمرو نے ایک گرجتی ہوئی اور تو نہایت خوفناک آواز سنی آواز بہت تیز تھی کون کون ہے یہاں عمرو نے چونکتے ہوئے کہا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا تم خوفیہ محل کے تلسمات میں آ چکے ہو عمرو یار خوفیہ محل میں تلسمات کیونکہ تمہارے لئے بنائے گئے ہیں اس لئے تم خوفیہ محل کی بجائے براہ راز ان تلسمات میں پہنچ گئے ہو جب تک تم خوفیہ محل کے ساتھ تلسمات سے گزر نہیں جاتے تم محل میں داخل نہیں ہو سکو گے یہ خوفناک اور ناقابل تسخیر تلسمات تاغو جادوگر نے بنائے ہیں میں شیش مونہ ہوں تاغو جادوگر نے مجھے ان تلسمات کا رکھوالہ بنایا ہے میں تمہیں ان تلسمات کے خوفناک من کے بارے میں بتاؤں گا جادوگروں کے اصولوں کے مطابق تمہیں تمام تلسمات کے بارے میں تفصیل بتائے جائے گی تاکہ تمہیں ان تلسمات کی خوفناکی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور ان تلسمات سے گزرنے اور ان کو فتح کرنے کا خیال تم اپنے دل سے نکال دو اور ان تلسمات کو ختم کرنے کے بجائے تم خودکشی کو ترجیح دے سکو میں تمہیں تلسمات کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا مگر ان تلسمات کو ختم کرنے کے جو راز ہیں ان کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا تلسمات کو ختم کرنے کے راز تمہیں خود معلوم کرنے ہوں گے جب تک تم ان رازوں کو نہیں پالوگے اس وقت تک تم ان تلسمات کو ختم نہیں کر سکو گے ایک تلسم کے ختم ہوتے ہی تم خود بخود دوسرے تلسم میں پہنچ جاؤ گے اور اگر تم کسی تلسم کا راز نہ جان سکے تو وہ تلسم تمہارے لیے موت کا تلسم بن جائے گا تم اس تلسم کا شکار ہو کر خلاق ہو جاؤ گے اور تمہاری لاش جل کر وہیں راکھ بن جائے گی گرجتی اور گنیدار آواز نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور یہ سن کر عمرو کو اس قدر سکون آ گیا کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اسے ان تلسمات کے بارے میں تو بتا دیا جائے گا اسے ان تلسمات کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو اسے کم از کم سوچنے اور سمجھنے کا موقع تو مل ہی جائے گا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تلسم کا راز پاہی لے گا جس تلسم میں بھی وہ جائے گا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اب تم مجھے پہلے تلسم کے بارے میں بتاؤ عمرو نے کہا نیچے تمہیں ساتھ ساتھ رنگ برنگی سیڑھیوں دکھائی دے رہی ہیں ان سیڑھیوں سے تم نیچے اترتے جاؤ گے وہ اوپر سے غائب ہوتی جائیں گی ان سیڑھیوں کا ایک خاص راز ہے اگر تم نے وہ راز پا لیا تو ان رنگ دار سیڑھیوں کو اتر کر تم جلدی ایک ساتھ ستھرے فرش پر پہنچ جاؤ گے ورنہ تم زندگی بھر یہ سیڑھیوں اترتے رہ جاؤ گے اور سیڑھیوں کبھی ختم نہیں ہوں گی جہاں تم تھک کر بیٹھے یا گر گئے تو وہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا میں تمہیں چند ہی لمحوں میں ہلاک کر دوں گا اور تمہاری لات جلا کر راک بنا دوں گا یہاں میں تمہیں ایک اور ضروری بات بتا دوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس پہ شمار کرامتی چیزیں ہیں اور تمہارے سر پر نیک مزرگوں کے بھی ہاتھ ہیں تم آتش فشاں پہاڑ کی خوفناک آگ سے گزر کر یہاں تک ضرور آ گئے ہو مگر ناکامی کی صورت میں جب میں تم پر وار کروں گا تو نہ تمہاری مدد تمہارے بزرگ کر سکیں گے اور نہ ہی کرامتی چیزیں تمہیں بچا سکیں گی چیش مونے کی آواز سنائی دی اور اس کی بات سن کر عمرو کا دل تھک سے رہ گیا چیش مونے نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ تھکنے اور گرنے کی صورت میں وہ ناکام تصور کیا جائے گا اور ایسی صورت میں وہ فوراں اس پر وار کر دے گا اور اس کا وار ایسا ہوگا کہ اسے ہلاک ہونے سے نہ تو اس کی کرامتی چیزیں بتا سکیں گی اور نہ نیک بزرگوں کی دعائیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھیں جانے سے پہلے میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا کہ یہ تلسم تمہاری توقع سے بہت خوفناک اور ناقابل تسخیر ہے تم اس تلسم کو کبھی عبور نہیں کر سکو گے تمہاری ناکامی کی صورت میں تمہیں اس قدر بھیانک اور دردناک موت ماروں گا کہ تمہاری روح تک لرس اٹھے گی اس لیے میں تو یہیں کہوں گا کہ اگر تم میرے ہاتھوں دردناک اور عذیتناک موت نہیں منا چاہتے تو تلسم میں اترنے سے پہلے ہی اپنے زنگی کا خاتمہ کر لو تم اپنے ہاتھوں خود کو خلاق کر لوگے تو تمہاری موت بہت آسان ہو جائے گی ورنہ شیش بونے نے کہا اسی لمحے تیز سن ناٹے دار آواز سنائی دی اور وہاں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی خودکشی ہم عمرو ایار نے حرام موت مانے کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا شیش بونے اگر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکوں گا مگر میرا نام بھی عمرو ایار ہے اور عمرو ایار بزدلی اور خوف کی موت نہیں بلکہ بہادری اور جدوجہد کرتے ہوئے خلاق ہونا پسند کرے گا میں یہاں ان تلسمات کو اپنی مزید سے خاتمہ کرنے آیا ہوں اور اٹل ارادوں کے ساتھ آیا ہوں تم شاید نہیں جانتے جن کی ارادیں مضبوط اور اٹل ہوتے ہیں وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں مجھے خود پر یقین ہے میں اپنے مضبوط ارادوں سے ان تمام تلسمات کو تباہ کر دوں گا یہاں شکست میری نہیں تمہاری اور تمہارے آقاؤں کی ہی ہوگی عمرو نے غراتے ہوئے بے حد تھوس اور خوشک لہجے میں کہا مگر جواب میں شیش بونے کی آواز تنائی نہ دی اس نے جو زناتے دار تیز آواز سنی تھی وہ شاید شیش بونے کی وہاں سے جانے کی ہی تھی عمرو نے سر جھٹکا اور نیچے گول گول گھومتی ہوئی رنگ بیرنگی سینیوں کی طرف دیکھنے لگا اس کے قدموں کی نیچے پہلے سات سیڑھیاں صرف رنگ کی تھیں اس کے بعد اگلی سیڑھیوں کا رنگ نیلا تھا پھر زرد پھر سبس اور اسی طرح نیچے جاتی ہوئی اگلی سیڑھیوں کے دوسرے رنگ تھے سیڑھیاں بلکل صاف تھیں وہاں رنگ کے سوا دوسرا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا آخر ان سیڑھیوں کے کیا راز ہو سکتا ہے عمرو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ کافی دیر سوچتا رہا اور نیچے سیڑھیوں کو دیکھتا رہا مگر اسے ان سیڑھیوں میں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے وہ ان سیڑھیوں کے راز سے جوڑ سکتا ہو سیڑھیوں کا راز جاننے کے لیے اس کا ذہن سوچ سوچ کر تھک رہا تھا جب اسے کچھ سمجھ بھی نہ آیا تو اس نے سوچا کہ اسے ان سیڑھیوں سے نیچے اتر جانا چاہیے ہو سکتا ہے آگے سیڑھیوں اتر کر اسے کچھ دکھائی دے جائے اور اسے سیڑھیوں پر یہ سیڑھیوں کی آس پاس کوئی ایسی چیز مل جائے جسے اسے راز کا علم ہو جائے چنانچہ یہ سوچ کر اس نے سنہری جوتھیوں کو نیچے جانے کا حکم دیا تو اس کا جسم حرکت میں آیا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جا کر اس کے پیر پہلی سیڑھی سے جا لگے جیسے ہی اس کے پیر سیڑھی سے لگے ایک تیز اور انتہائی گرجدار آواز سنائی دی عمرو یار نے پہلے دلسم میں قدم رکھ دیئے ہیں آواز اس قدر تیز اور خوخصناک تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں آواز سیڑھیوں سے آئی تھی اور بازگشت کرتی ہوئی اوپر اٹھتی چلی گئی اب ادھر تاغوت یادگر اپنے مخصوص چبوترے نما ستون پر بیٹھا آنکھیں بد کیے موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ ستون جس پر وہ بیٹھا تھا بری طرح سے لرز اٹھا ساتھ ہی ایک تیز اور انتہائی گرجدار آواز سنائی دی عمرو یار نے پہلے دلسم میں قدم رکھ دیئے ہیں آواز میں بادلوں کیسی گھن گرج تھی اس آواز کو سنتے ہی تاغوت یادگر کے ہیلتے ہوئے ہونٹ رک گئے اور اس نے فوراں آنکھیں کھول دی عمرو یار پہلے دلسم میں آ گیا ہے اوہ یہ میں کیا سن رہا ہوں تاغوت یادگر نے حیرت سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے شیش پونہ آ گیا شیش پونے یہ میں کیا سن رہا ہوں عمرو حفظ چکل دلسم کے پہلے مرحلے میں آ گیا ہے تاغوت یادگر نے شیش پونے کو دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں پوچھا ہاں آقا عمرو آ گیا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے پہلے دلسم میں قدم رکھتی ہیں شیش پونے نے بڑے مودمانہ لہجے میں کہا اوہ یہ کیسے ہو گیا وہ آتیش فشاں پہاڑ میں کیسے داخل ہو گیا آتیش فشاں پہاڑ کی بھڑکتی ہوئی اور خوفناک آگ نے اسی جلا کر بھسن کیوں نہیں کیا اسی تو آگ میں گرتے ہی جل کر راک بن جانا چاہیے تھا تاغوت یادگر نے کہا اس کے لہجے میں بدصدور حیرت تھی عمرو کے پاس کرامتی چیزیں ہیں آقا وہ اپنی کسی کرامتی چیز کی وجہ سے اس آگ میں زندہ جل کر مرنے سے بچ گیا ہوگا شیش پونے نے جواب دیتے ہوئے کہا کرامتی چیزیں کونسی کرامتی چیزیں ہیں اس کے پاس تاغوت یادگر نے اس سے پوچھا میں اس کی کرامتی چیزوں کی تفصیل نہیں جانتا آقا میرے علمیں صرف اتنا ہے کہ عمرو کو نیک بزرگوں پریوں جنوں اور دیوں نے بے شمار کرامتی چیزیں دے رکھی ہیں ان کرامتی چیزوں کے بروقت استعمال سے وہ اپنا بڑے سے بڑا مسئلہ فوراً حل کر لیتا ہے اپنی ایاریوں اور انہی کرامتی چیزوں کی وجہ سے ہی وہ اب تک کامیاب ہوتا رہا ہے شیش پونے نے کہا اوہ تو تم نے اسے یہاں کرامتی چیزیں لانے کیوں دیں جاؤ جا کر اسے اس کا سب کچھ چھین لو اس کے پاس کوئی کرامتی چیز نہیں رہنی چاہیے تاغود یا دگر نے گرج کر کہا نہیں آقا میں اس سے اس کی کوئی کرامتی چیز حاصل نہیں کر سکتا اگر میں نے یا آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کی کرامتی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی تو نیکی کی وہ طاقتیں فوراً حرکت میں آ جائیں گی جنہوں نے عمرو کو اتنا سب کچھ دے رکھا ہے اور اگر نیکی کی طاقتیں حرکت میں آ گئیں تو ہمارے ہی دلسم ریت کے گھرندوں کی طرح تباہ ہو برباد ہو جائیں گے پھر نہ آپ زندہ بچیں گے نہ میں نہ آپ کا بیٹا جوکا شدگر اور نہ ہی قفیہ محل میں موجود کوئی بھی زیہ روح چیز بونے نے کہا اور اس کی بات سن کر تاغود یا دگر کا رنگ اور زیادہ سیاہ ہو گیا کیا نیکی کی وہ طاقتیں مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں جو ان کے حرکت میں آنے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تاغود یا دگر نے کہا ہاں آقا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر نیکی کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے آپ ان معاملات میں نہ ہی الڈھیں تو بہتر ہوگا اور ویسے بھی اب عمرو دلسم میں آ چکا ہے جادوگروں کے اصولوں کے مطابق اسے بہرحال یہ موقع ضرور دیا جائے گا کہ وہ ان دلسمات کو ختم کرنے کی کوشش کر سکے ناکامی کی صورت میں عمرو کو اب اس دلسم میں اور اسی طریقے سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دلسمات بناتے وقت انتظامات کیے تھے اب عمرو کو کسی دوسرے طریقے سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا نہ اس سے اس کی کرامتی چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور آقا اب آپ بھی ان دلسمات کو نہیں بدل سکتے اگر آپ نے جادوگروں کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا کچھ کیا تو یہ تلسمات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور عمرو کو کامیاب قرار دے دیا جائے گا ایسی صورت میں کیا ہوگا یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں شیش بونا کہتا چلا گیا ہم مجھے جادوگروں کے اصولوں کے بارے میں مت بتاؤ میں سارے اصول جانتا ہوں تاغو جادوگر نے وہ سیلے لہجے میں کہا جو حکم آقا شیش بونا نے سر چکا کر مودبانہ لہجے میں کہا میرے سامنے روشن پردہ لاؤ میں عمرو کو تلسم میں ناکام ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں وہ کچھ بھی کر لے میرے تلسمات کو ختم کرنا اس کے لئے ناممکن ہے کتہ ہی ناممکن تاغو جادوگر نے کہا جو حکم آقا شیش بونا نے کہا اور اس نے فوراں تاغو جادوگر کے سامنے ایک سیاہ پردہ تان دیا پردے پر بجلیاں سے چمکیں اور پردہ روشن ہو گیا اور پردے پر ایک منظر واضح ہو گیا منظر میں عمرو پہلے تلسم کی سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا وہ نہایت تیزی سے نیچے اتر رہا تھا جیسے ہی ایک رنگ کی سیڑھیاں ختم ہوتی وہ سیڑھیاں یک لخت غائب ہو جاتی ہاں 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 دیکھا میں نے کہا تھا نا عمرو میرے تلسم کو کبھی ختم نہیں کر سکے گا دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ اہمکو کی طرح سیڑھیاں اتر رہا ہے اس کی زندگی ہزاروں سالوں کی بھی ہو اور وہ رکے پغیر بھی ان سیڑھیوں سے اترتا رہے تو وہ پہلے تلسم کو کبھی ختم نہیں کر سکے گا تاغو جادوگر نے کہکہ لگاتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا اب ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا اس طرح سیڑھیاں اترنے سے عمرو کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ ان سیڑھیوں کا راز نہیں جان لیتا وہ سیڑھیاں اترتا اترتا تھک جائے گا اور وہ جیسے ہی تھک کر رکے گا میں اس پر موت بن کر چھپٹ پڑوں گا میرے ہاتھوں ہلاک ہونے سے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی شیش پونے نے کہا اس جیسا احمق اور بڑھا انسان بھلا سیڑھیوں کا راز کیسے جان سکتا ہے جاؤ پہلے تلسم میں جاؤ عمرو کے چہرے پر تھکاوت نظر آ رہی ہے وہ کسی بھی لمحے تھک کر رک جائے گا یا پھر گر جائے گا جیسے ہی وہ رکے گیا گرے تم اسے زندہ رہنے کا ایک لمحہ بھی نہ دینا میں تمہیں اس پردے پر دیکھتا رہوں گا تمہارے ہاتھوں عمرو ہلاک ہوگا تو مجھے سکمون آ جائے گا تاغو جا دگر نے کہا پردے پر عمرو کے چہرے پر واقعی تھکاوت کی تاثرات نظر آ رہے تھے پہلے وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہا تھا مگر اب اس کی رفتار میں سستی آ گئی تھی وہ ایک ایک کر کے سیڑھی اتر رہا تھا اور اس کے چہرے پر موت کا خوف نظر آ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے مسلسل سیڑھیاں اتر اتر کر اور سیڑھیوں کا راز نہ جانے پر وہ مایوس ہو گیا ہو اور اب یا تو وہ وہیں تھکھار کر بیٹھ جائے گا یا پھر وہ اسی طرح سیڑھیاں اترتے اترتے تھک کر گر جائے گا جو حکم آقا میں عمرو کو حلاق کرنے کے لئے جا رہا ہوں شیش پونے نے کہا اور پھر وہ جس طرح جھماکے سے نمدار ہوا تھا اسی طرح جھماکے کے ساتھ وہاں سے خائب ہو گیا ہم بڑا آیا تھا یار اور کرامتی چیزوں کا مالک بن کر پہلے ہی تلسم میں یہ مایوس ہو گیا ہے اور اب اس کی یہی مایوسی اس کی موت بن جائے گی بھیانک اور خوفناک موت تاغود یادوگر نے تنزیہ اور غراہت بھرے لہجے میں کہا اس کی نظریں روشن پرتے پر جمع ہوئی تھی جہاں عمرو کی سیڑھیاں اترنے کی رفتار میں اب واقعی نمائن کمی آتی جا رہی تھی وہ دائیں بائیں ڈول رہا تھا شاید گول سیڑھیاں اتر اتر کر اس کا دماغ چکرانا شروع ہو گیا تھا اس کا اس طرح ڈولنا اس کی موت کا سبب بننے والا تھا وہ اگر وہاں رکتا یا چکرا کر گر جاتا تو شیش پونا اسے وہیں ہلاک کر دیتا اور عمرو تاغود یادوگر کے ہفت چکل تلسم کے پہلے ہی تلسم کا شکار بن جاتا جس کے اثار اب عمرو کے چہرے پر بہت زیادہ واضح ہو گئے تھے اب ادھر عمرو ایار کو اپنی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے ستارے سے ناشتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ پہلے بڑے جوش بھرے انداز میں سیڑھیاں اترتا آیا تھا اس کا خیال تھا کہ جل سے جل نیچے جائے گا تو اسے سیڑھیوں میں ایسی کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی جو سیڑھیوں کا راز جاننے کے لیے اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی مگر بے شمار سیڑھیوں اترنے کے باوجود اسے کچھ دکھائی نہ دیا ایک رنگ کی سیڑھیوں اتر کر وہ جیسے ہی نیچے آتا اوپر وہ سیڑھیوں فوراں غائب ہو جاتی تھی تیز تیز اور گھوم کر اترنے سے عمرو کو چکر سے آنے شروع ہو گئے تھے اور جلد ہی اسے اپنا جسم میں تھکاور سی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اگر وہ اسی تیز رفتاری سے اترتا رہا تو وہ بہت جلد چھک جائے گا اور اس کا سر چکرانا شروع کر دے گا ایسی صورت میں اسے سانس لینے کے لیے یا تو رکنا پڑتا یا پھر وہ چکر کھا کر ان سیڑھیوں پر گر جاتا اور یہ دونوں صورتیں ہی اسے موت کے موں میں لے جانے والی تھی اس لیے عمرو نے اپنی رفتار میں کمی کر لی تھی اور وہ سیڑھیوں دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا مگر گول گول گھومتی ہوئی سیڑھیوں نے کچھ ہی دیر میں اسے بری طرح سے تھکا دیا اور وہ دائیں بائیں ڈولنا شروع ہو گیا تھا ہم یہ سب کیا ہو رہا ہے اس طرح تو میں واقعی بہت جلد موت کا شکار بن جاؤں گا آخرین سیڑھیوں کا راز ہے کیا یہ سیڑھیوں کب ختم ہوں گی اور کیسے عمرو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا اس کا چونکے سر چکرانا شروع ہو گیا تھا اس لیے اب وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے سیڑھیوں اتر رہا تھا اسی لمحے اچانک اس کے ذہن میں سرسراہت سے ہوئی اور وہ چونک پڑا عمرو ایار اسے اپنے دماغ میں ایک آواز سنائی دی اوہ شہزادی سورنگ پری کیا یہ تم ہو عمرو نے حیرہ زدہ لہدے میں کہا ہاں تم چونکے خوفناک اور تاغوت جو دگر کے طاقتور تحریم تلسمات میں داخل ہو چکے ہو اس لیے میں ظاہری حالت میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی میں نے بڑی مشکلوں سے تم سے خیال خوانے کے ذریعے رابطہ کیا ہے عمرو نے اپنے دماغ میں شہزادی سورنگ پری کی آواز سنی میں تمہاری آواز سن کر بہت خوش ہو شہزادی سورنگ پری اس دلسم میں آ کر میں بہت پریشان ہو رہا تھا اچھا ہوا تم آ گئی ہو ورنہ اب تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر طرف موت کے سائے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے عمرو نے خوش ہو کر کہا شہزادی سورنگ پری چونکہ اس کے دماغ میں تھی اس لیے اسے بات کرتے ہوئے اسے زبان نہیں ہلانی پڑ رہی تھی وہ دل ہی دل میں اسے بات کر رہا تھا اپنی توجہ سیڑھیوں پر رکھو عمرو یار تمہیں رک کے بغیر سیڑھیوں اترتے جانا ہے شہزادی سورنگ پری نے کہا وہ تو میں اتر ہی رہا ہوں مگر یہ سیڑھیوں آخر ختم کب ہوں گی کیا راز ہے ان سیڑھیوں کے ختم ہونے کا عمرو نے پریشانی کے علم میں کہا میں چونکہ ظاہری حالت میں تمہارے سامنے نہیں ہوں اس لیے میں کھل کر تمہیں نہیں بتا سکوں گی کہ ان سیڑھیوں کے ختم ہونے کا کیا راز ہے البتہ میں تمہیں چند اشارے دیتی ہوں اگر تم ان اشاروں کو سمجھ گئے تو تم ان سیڑھیوں کا راز آسانی سے پا لوگے اشارے عمرو نے حیرت پھرہ لہجے میں کہا ہاں اشارے تمہارے سامنے مختلف رنگوں کی سیڑھیوں موجود ہیں ہر رنگ سات سیڑھیوں تک محدود ہے اس کے بعد اگلا رنگ میرا مطلب ہے دوسرے رنگ کی سیڑھییں شروع ہو جاتی ہیں شہزادی سو رنگ پر ایکی آواز آئی ہاں ایسا ہی ہے یہ بتاؤ اگر لال رنگ میں لال رنگ ملا دیا جائے تو کیا ہوگا لال رنگ میں لال رنگ ملا دیا جائے تو کیا ہوگا مطلب میں سمجھا نہیں میرا مطلب ہے لال رنگ میں لال رنگ ملانے سے لال رنگ کیا ہو جائے گا شہزادی سو رنگ پر ایکی نے کہا لال رنگ میں لال رنگ مل جائے تو وہ بھی لال ہی ہوگا اور کیا ہونا ہے بلکل ٹھیک اور اگر نیلے رنگ میں نیلا رنگ ملا دیا جائے تو شہزادی سو رنگ پر ایکی نے کہا وہ بھی نیلا ہی ہو جائے گا شباش اسی طرح سبز رنگ میں سبز رنگ مل جائے تو وہ بھی سبز ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں سبز رنگ سبز رنگ کو ختم کر دیتا ہے سمجھ میں آئی میری بات شہزادی سورنگ پری نے کہا ذرا رکھو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ کچھ مجھے تمہاری بات کی سمجھ آ رہی ہے عمرو نے کہا اور پھر وہ سوچنے لگا شہزادی سورنگ پری نے رنگوں میں رنگ ڈالنے والی بات کی تھی اور وہ رنگوں والی سیڑھیاں اتر رہا تھا پھر اچانک اس کے ذہن میں کون دا سلب کا اوہ کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ میں جس رنگ کی سیڑھیاں اتروں خود کو بھی اسی رنگ میں ڈالنوں عمرو نے چونکتے ہوئے کہا شاباش عمرو یار شاباش اسی لئے کہتے ہیں کہ اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے شہزادی سورنگ پری نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی شاباش سن کر عمرو یار کے جسم میں جیسے سیروں خون بڑھتا چلا گیا گویا ان سیڑھیوں کا راز اس نے پا لیا تھا اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ جن رنگوں کی سیڑھیاں اتر رہا تھا خود کو اسی رنگ میں ڈال لیتا ایسا کرنے سے وہ اس تلسم کو ختم کر سکتا تھا تعریف کرنے کا شکریہ سورنگ پری یہ اکل مندی تمہارے آنے سے آئی ہے اگر تم مجھے اشارہ نہ دیتی تو شاید اس قدر عجیب اور الجھا ہوا راز میں کبھی نہ جان سکتا تھا اس کا مطلب ہے پہلے تم بے اکل تھے شہزادی سورنگ پری نے ہنس کر کہا تو عمرو بھی ہنس دیا خیر ایسی بات بھی نہیں ہے اگر تم نہ آتی تم ایسا کچھ الٹا سیدھا کرنے کے لیے سوچ ہی لیتا عمرو نے دھیٹ بن کر کہا اور شہزادی سورنگ پری کھل کھلا کر ہنس دی اچھا اب جلدی سے اس جلسم کو ختم کر لو تم خاصے تھک چکے ہو ایسا نہ ہو تم میری طرف متوجہ رہو اور سیدھیوں سے تمہارا پاؤں پیسل جائے شہزادی سورنگ پری نے کہا اوہ ہاں تم اب میرے ساتھ ہی رہو گی نا ہاں بے فکر رہو میں اب تمہارے ساتھ ہی ہوں شہزادی سورنگ پری کی آواز سنائی دی اور عمرو کا چہرہ کھل اٹھا اس کی مدد کے لیے شہزادی سورنگ پری خود آ گئی تھی اس لیے اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ نہ صرف تاقود جادوگر کے تلسمات ختم کر دے گا بلکہ تاقود جادوگر اور اس کے بیٹے جو کاش جادوگر کو بھی خلاق کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ اب سفید سیڑھیوں اتر رہا تھا اس نے اپنی اترنے کی رفتار بہت کم رکھی تھی وہ چار سیڑھیوں اتر چکا تھا مزید تین سفید سیڑھیوں کے بعد آگے سیاہ سیڑھیاں شروع ہونے والی تھی سنہری ہیرے میں جیسے ہی آخری سفید سیڑھی سے اتر کر کالی سیڑھی پر قدر مم رکھوں میرا رنگ سیاہ کر دینا میرا لباس میری پگڑی اور میرے جسم کا ایک ایک بال تک سیاہ ہو جانا چاہیے ایسا سیاہ جیسی ہی سیاہ سیڑھیاں ہیں عمرو نے کہا پھر وہ سفید سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی سیاہ سیڑھی پر آیا اسے جھٹکا لگا اور دوسرے لبے اس کا لباس اور اس کا سارا جسم سیاہ رنگ میں بدلتا چلا گیا ان سیاہ سیڑھیوں کے بعد نیلی سیڑھیاں تھیں آخری سیاہ سیڑھی اترنے سے پہلے اس نے سنہری ہیرے کو نیلے رنگ میں بدلنے کا حکم دیا تھا اور نیلی سیڑھی پر آتے ہی وہ نیلا ہو گیا اس بار اس کے اوپر سیاہ سیڑھیاں جھوکی تو موجود تھی جبکہ اس سے پہلے سیڑھیاں غائب ہوتی جا رہی تھی نیلی سیڑھیوں کے بعد سبس پھر سفید پھر سرخ اور پھر سیاہ سیڑھیاں تھی امروز ساری سیڑھیاں اترتے ہوئے ہر رنگ کی سیڑھی کے رنگ میں خود کو ڈھا لیتا چھے رنگ کی سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی ساتھوے رنگ کی سیڑھی پر آیا اچانک اسے ان سیڑھیوں کے اختتام پر ایک فرش دکھائی دیا فرش سیاہ رنگ کا تھا اور ایک کمرے میں تھا یعنی سیڑھیاں سیڑھی اس کمرے میں جا کر ختم ہو رہی تھی اور پھر امرو نے جیسے ہی آخری سیڑھی اتر کر فرش پر پاؤں رکھا اچانک تیز گونج اور پھر گڑ گڑا ہٹ کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں امرو جس فرش پر آیا تھا اس فرش نے یوں کامپنا شروع کر دیا تھا جیسے زبردست زلزلہ آ رہا ہو تیز اور زوردار جھٹکون سے امرو کے پیر بار بار اکھڑ رہے تھے وہ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال رہا تھا یہ یہ کیا ہو رہا ہے شہزادی سورنگ پری کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے امرو نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گڑ گڑا ہٹ کی آوازوں کے ساتھ اب زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اور فرش اور کمرے کی درودیوار بری طرح سے لرز رہے تھے گھبراؤ نہیں امرو یار یہ آوازیں پہلے تلسم کے تباہ ہونے کی ہیں تم نے اس تلسم کا راز جان کر اسے فنا کر دیا ہے اس لیے اب پہلا تلسم تباہ ہو رہا ہے ابھی چند لمحوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شہزادی سورنگ پری کی آواز سنائی دی اور امرو کے چہرے پر سکون آ گیا تھوڑی دیر تک اسی طرح خوفناک آوازیں آتی رہیں زمین دروازے اور کھڑکیں کامتی رہیں پھر آہستہ آہستہ آوازیں بھی ختم ہو گئیں اور زمین نے لرزنا بھی بند کر دیا امرو یار اچانک وہاں تیز اور انتہائی گرددار آواز سنائی دی اور یہ آواز سن کر امرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہت آ گئی اس نے آواز پہچان لی تھی وہ شیش پونے کی آواز تھی اس بار شیش پونے کی آواز میں گھن گرد اور غصت زیادہ تھا شاید پہلے جسم کی تباہی پر وہ غصے میں آ گیا تھا آواز شیش پونے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کہو کیسے ہیں تمہارے مزاج پہلے جسم کی تباہی دیکھ کر تو تمہیں بہت دکھ ہو رہا ہوگا امرو نے مسکراتے ہوئے کہا جواب میں شیش پونے کی اسے خوفنا غروراہت سنائی دی ارے ارے تم تو ابھی سے کنرانہ شروع ہو گئے ہو اتنا غصہ مت کرو غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ابھی تو تم نے چھے اور تلسمات کی تباہی دیکھنی ہے کچھ غصہ بچا رکھو بعد میں کام آئے گا اور کچھ نہیں تو غصے سے تم اپنا سر تو پیٹ لوگے امرو نے ہستے ہوئے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے امرو یار ابھی تم نے پہلا تلسم ہی ختم کیا ہے جو صرف نام کا ہی تلسم تھا دوسرے تلسم میں جاؤ گے تک تمہیں پتہ چلے گا کہ تلسم کیا ہوتا ہے دوسرا تلسم انتہائی خطرناک اور طاقتور ہے اس تلسم کو تم ختم نہیں کر سکو گے دوسرے تلسم میں تمہاری موت یقینی ہوگی دوسرے تلسم میں تمہیں پہلے سے زیادہ بھیانک اور خوفناک موت نظر آئی گی شیش پونے نے گرشتے ہوئے کہا دوسرے تلسم کی تفصیل نہیں بتاؤ گے امرو نے سجھ جھٹک کر کہا تم اب دوسرے تلسم میں ہی موجود ہو اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہے اس کمرے کی چاروں دیواریں فولادی ہیں اور دس دس انچ موٹی ہیں میرے جانے کے بعد اس کمرے کی دو دیواریں چلنا شروع کر دیں گی دونوں دیواریں چلتی ہوئیں ایک دوسرے سے آ کر مل جائیں گی تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا دیواریں جب آپس میں مل جائیں گی تو اس میں تمہاری ہڈیاں بھی پس کر سرما بن جائیں گی شیش پونے نے بڑے خوفناک لہجے میں کہا امرو نے تیزی سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھا تو کمرہ واقعی اسے چار طرف سے بند دکھائی دیا کمرے کا نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کھڑکی اور دیواریں بلکل سپاٹ تھی جت پر ایسی چمک تھی جیسے واقعی فولات کی بنی ہوئی ہو اسی لمحے زرناٹے دار آباز پنائی دی اور امرو سمجھ گیا کہ شیش پونہ اسے دوترے دلسم کی تفصیل بتا کر واپس چلا گیا ہے اور پھر جیسے ہی زرناٹے دار آباز ختم ہوئی امرو کو ایک بار پھر فرش پر ہلکی ہلکی لرزت محسوس ہونے لگی اس نے بخلا کر دیواروں کی طرف دیکھا تو اسے آمنے سامنے کی وہ دیواریں حرکت کرتی دکھائی دی شہزادی سورنگ پری کیا تم میرے ساتھ ہو ہاں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اسے اپنے دماغ میں شہزادی سورنگ پری کے آواز سنائی دی تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا شکر ہے خدا کا اب جلدی سے بتاؤ کہ اس کمرے کا بھی کوئی راز ہے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں کمرے کین چلتی ہوئی دونوں دیواروں کو روک دو دیواریں روک دوں کیا مطلب کیا یہ میرے کہنے سے رک جائیں گی عمرو نے حیران ہو کر کہا کہنے سے نہیں تمہیں ان دیواروں کو رکنے کے لیے عملی کام کرنا پڑے گا کیسا کام یہ سوچنا تمہارا کام ہے میں تمہیں صرف اشارہ ہی دے سکتی ہوں شہزادی سورنگ پری نے کہا پھر اشارہ عمرو نے زبردستی مسکرا کر کہا ہاں تم اکل مند ہو سمجھ جاؤ گے شہزادی سورنگ پری کی مسکراتی ہوئی آواز آئی اچھا بتاؤ اس بار اشارہ کے طور پر کیا بتاؤں گی عمرو نے سر جھٹکر کہا دونوں دیواریں سو سو مند کی ہیں اور ان دیواروں کو فولات سے ہی روکا جا سکتا ہے شہزادی سورنگ پری نے کہا سو مند فولات اب میں سو مند فولات کہاں سے لاؤں عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا سو مند فولات کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فولات کم از کم ایک ہزار سال پرانا ہو سو مند سے کم اور ایک ہزار سالہ پرانے فولات کے بغیر تم ان دیواروں کو نہیں روک سکو گے شہزادی سورنگ پری نے کہا یہ تم مجھے اشارے بتا رہی ہو یا دھرا رہی ہو عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا دونوں دیواریں آہستہ آہستہ چلتی ہوئیں ایک دوسرے کی طرف بڑھی آ رہی تھی عمرو کمرے کی اینویسٹ میں کھڑا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسی طرح سوچتا رہا تو دونوں دیواریں آپس میں آ کر مل جائیں گی اور شہزادی سورنگ پری نے اسے بتا دیا تھا کہ دونوں دیواریں سو سو مند کی ہیں اور ان سو سو مند کی دیواروں کی آپس میں ملتے ہی واقعی اس کی ہڈیوں تک کا بھی سرما بن جانا تھا شہزادی سورنگ کی باتیں وہ سمجھ تو گیا تھا مگر اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سو مند پولات اور وہ بھی آزار سالہ پرانا کہاں سے لائے گا میں نے تمہیں اشارے دے دیئے ہیں اب آگے تم خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے شہزادی سورنگ پری کی آواز سنائی دی اور عمرو نے بے اختیار پریشانی کے عالم میں ہون پھینچ لیے دیواریں مسلسل اس کی طرف بڑھتے چلی آ رہی تھیں اور اسے ان دیواروں کو روکنے کا کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا دیواریں مسلسل اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھیں اور عمرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان دیواروں کو نہیں روک سکے گا اور دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں گی دیواروں کا ترمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور عمرو سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے جلد ان دیواروں کو نہ رکا تو اس کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی پھر اچانک اسے اوج بن انک کی تلوار کا خیال آیا اوج بن انک کی تلوار کا خیال آتے ہی وہ اچھل پڑا اوہ اوہ تو شہزادی سورنگ پری اوج بن انک کی تلوار سے ان دیواروں کو روکنے کا مجھ سے کہہ رہی تھی عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اس کی زمبیل میں اوج بن انک کی تلوار تھی جو فولادی تھی اور اس کا وزن سو من کا تھا اور وہ تلوار کئی ہزار سال پرانی تھی شہزادی سورنگ پری نے اسے جو اشارے بتائے تھے وہ اوج بن انک کی تلوار کے لیے ہی تھے اس نے فوراں زمبیل سے وہ تلوار نکال دی اوج بن انک کی تلوار سو من وزنے ضرور تھی مگر عمرو کے ہاتھ میں آتے ہی اس تلوار کا وزن عام تلوار جتنا ہو جاتا تھا اس لیے اسے اٹھانے میں عمرو کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی دیواریں اب کافی قریب آ گئیں تھی عمرو نے فوراں آگے بڑھ کر تلوار کی نوک ایک دیوار سے لگا دی اس نے تلوار ترمیان سے پکڑ لی تھی اور تلوار کا دستات دوسری دیوار کی طرف کر دیا تھا تاکہ جیسے ہی دستے سے دیوار لگے وہ اس تلوار سے وہیں رک جائے چند ہی لمحوں میں دوسری دیوار اوج بن انک کی تلوار کی دستے سے آ لگی پھر تیز گون سے پیدا ہوئی اور دونوں دیواریں ہلنے لگیں عمرو نے تلوار دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی تھی تاکہ دیواروں کے اس طرح ہلنے سے تلوار فیصل کر گر نہ جائے تلوار درمیان سے مڑ گئی تھی مگر وہ اوج بن انک کی تلوار تھی جو ان جادوی دیواروں سے بھلا کیسے ٹوٹ سکتی تھی پھر دونوں دیواریں رک گئیں اسی لمحے زوردار گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور کمرہ ایک بار پھر بری طرح سے لرسنے لگا پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو نے اپنے سامنے کی دیوار کو ٹوٹ کر گرتے دیکھا آپس میں قریب آنے والی دیواروں کی وجہ سے کمرے میں ایک رہداری سی بن گئی تھی اور ٹوٹنے والی دیوار رہداری کے دوسرے سیرے کی تھی جہاں کافی بڑا خلاسہ بن گیا تھا عمرو یار اس ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف بھاگو جلدی شہزادی سورنگپری کی اسے دماغ میں چیختی ہوئی آواز سنائی دیں عمرو نے اوج بن انک کی تلوار چھوڑی اور بجلی کسی تیزے سے ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف دھوڑتا چلا گیا ابھی وہ دیوار کی طرف پہنچا ہی تھا کہ ایک زوردار گڑھ گڑھا ہٹ کی آواز سنائی دیں اور کمرے کی چھت زوردار دھماکے سے گھرتی چلی گئی اب ادھر تغود ادھگر آنکھیں پھار پھار کر روشن پردہ دیکھ رہا تھا جہاں عمرو یار نے ایک تلوار چلتی ہوئی دونوں دیواروں کے درمیان پھسا دی تھی اور اس تلوار کی دیواروں کی بیچ میں آتے ہی کمرے کی چلتی ہوئی دیواریں یوں رک گئیں تھیں جیسے عمرو نے ان دیواروں کے درمیان ہزاروں من فولادی دیوار خائل کر دی ہو یہ یہ کیا ہو رہا ہے عمرو یار ایک معمولی تلوار سے ان فولادی دیواروں کو کیسے روک سکتا ہے نہیں نہیں میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں ان دیواروں کو ہزاروں سال پرانے فولاد سے روکا جا سکتا ہے جس کا وزن کم از کم سو من ہو یہ ناممکن ہے ناممکن ان دیواروں کو عام تلوار سے نہیں روکا جا سکتا نہیں روکا جا سکتا تاغوت یادوگر نے لرستے ہوئے کہا اسی لمحے ایک طرف کی دیوار ٹوٹ گئی اور تاغوت یادوگر نے عمرو کو چونکتے دیکھا عمرو نے تلوار درمیان سے پکڑ رکھی تھی اس نے اچانک تلوار چھوڑی اور تیزی سے ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف بھاگنے لگا اوہ اوہ رکو رکو اسے اگر یہ کمرے سے نکل گیا تو میرا دوسرا تلسم بھی ختم ہو جائے گا رکو رکو تاغوت یادوگر نے عمرو کو ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف بھاگتے دیکھ کر حلق کے بل چھکتے ہوئے کہا اسی لمحے اس نے کمرے کی چھت ٹوٹ کر نیچے گرتے دیکھی ابھی چھت کا ایک حصہ گیرا ہی تھا کہ اس نے عمرو کو لمبی چھلانگ تکا کر دیوار کی دوسری طرف جاتے دیکھا عمرو ایک ہی چھلانگ میں ٹوٹی ہوئی دیوار پار گر گیا تھا اور وہ جیسے ہی دوسری طرف گیا اس کمرے کی چھت نیچے آگری جہاں عمرو پہلے موجود تھا جیسے ہی کمرے کی چھت گیری تاغوت یادوگر کے سامنے روشن پردہ تاریخ ہوتا چلا گیا اور پردے کو تاریخ ہوتے دیکھ کر تاغوت یادوگر کا چہرہ بھی تاریخ ہو گیا ممن میرا دوسرا تلسم بھی تباہ ہو گیا عمرو نے دوسرا تلسم بھی ختم کر دیا ہے اس کے موں سے کھوئی کھوئی سی آواز نکلی اسی لمحے جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے شیش پونہ نموزار ہو گیا شیش پونہ کے چہرے پر بھی مایوسی کے تاثرات تھے اور وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا آقا عمرو نے تلسم حفظ شکل کا دوسرا تلسم بھی تباہ کر دیا ہے شیش پونہ نے تاغوت یادوگر کی طرف دری دری سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے مگر یہ سب کیسے ہو گیا شیش پونہ ان دیواروں کو تو صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا تھا جب ان دیواروں کے درمیان سو من وزنے دیوار حائل کی جاتی اور وہ سو من وزنے دیوار ہزار سالہ پرانے بھی ہوتی عمرو نے تو محس ان دیواروں کے درمیان ایک تلوار ہی پھنسائی تھی اس معمولی تلوار سے وہ دیواریں کیسے رک گئی تھی تاغوت یادوگر نے اس سے اور پریشانی سے ہونٹ پھنچتے ہوئے پوچھا وہ معمولی تلوار نہیں تھی آقا اس تلوار کا وزن سو من ہی تھا اور وہ کئی ہزار سالہ پرانی تلوار تھی شیش پونہ نے کہا اور تاغوت یادوگر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا پھر شیش پونہ نے جب تاغوت یادوگر کو اوج بن انک کی تلوار کے پارے میں بتایا تو تاغوت یادوگر لرس کر رہ گیا اوہ اگر عمرو کے پاس اوج بن انک کی تلوار ہے تو اس کے پاس ایسی اور بھی ہزاروں چیزیں ہوں گی وہ تو واقعی بہت خطرناک انسان ہیں ان کرامتی چیزوں سے کام لے کر وہ میرے واقعی تلسم بھی تباہ کر دے گا تاغوت یادوگر نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں اکا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ عمرو کو آپ عام انسان نہ سمجھیں وہ بہت خطرناک انسان ہے میں اس کے ہاتھوں یہاں ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلتی دیکھ رہا ہوں وہ آندھیوں سے زیادہ تیز اور طفان سے زیادہ طاقتور اور خطرناک انسان ہے تو پھر بتاؤ اس خطرناک انسان کو آگے بڑھنے سے کیسے روکا جائے اب تو اس انسان سے مجھے بھی خطرہ لاحق ہونا شروع ہو گیا ہے آتش فشا پہاڑ میں وہ جل کر خالاک نہیں ہوا رنگدار سیڑھیوں پر وہ اپنا رنگ بدل رہا تھا اور اس نے پہلے مرلے کو تباہ کر دیا اسی طرح اب وہ دوسری تلسم بھی بچ نکلا ہے اگر یہی ہوتا رہا تو وہ باقی تلسمات بھی تاراج کر دے گا اور پھر وہ یہاں آ جائے گا کیا میں اسے آگے بڑھنے سے روک سکوں گا تم نے بتایا تھا کہ اس کے پاس جو کرامتی چیزیں ہیں ان کرامتی چیزوں کی وجہ سے میں اس پر کوئی جادو بھی نہیں کر سکوں گا اس تلسم میں میری حفاظت پر صرف یہ چار جنہی موجود ہیں کیا یہ مجھے عمرو سے بچا سکیں گے میں کیا کہوں آقا عمرو کی طاقتیں دیکھ کر تو میں خود بھی پریشان ہو گیا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے روکا جائے شیش پونے نے کہا اس کے لہجے میں کھوکلا پن تھا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو اور تاہو جادوگر کے ڈر سے اسے بتانے کی حمد نہ کر رہا ہو آخر اسے روکنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا کیا میرے بنائے ہوئے تلسم اس قدر کمزور ہیں کہ عمرو یا رینے آسانی سے تباہ کر دے گا کیا کسی تلسم میں اس کی موت نہیں ہو سکتی اس کی موت اگر ہوئی تو پانچویں تلسم میں ہو گیا کہ وہ بھی شہزادی ساسان جادو کے ہاتھ ہوں شیش پونے نے کہا شہزادی ساسان جادو ہاں کا عمرو کی حلاقت شہزادی ساسان جادو کے تلسم میں ہی متوقع ہو سکتی ہے شہزادی ساسان جادو کا تلسم ایاری کا ہے وہ عمرو کو اپنے ایاری کے جال میں پھنسا لے گی اور پھر اس کے لیے عمرو کو ہلاک کرنا مشکل نہیں ہوگا کیا تمہیں یقین ہے کہ شہزادی ساسان جادو کے تلسم میں عمرو ہلاک ہو جائے گا تاغو جادوگر نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یقین تو مجھے اس تیسرے جسم کا بھی ہے آقا کہ عمرو اس جسم کے ایک ہزار سیاہ مگرمچوں کو حلاق نہیں کر سکے گا جسم کے سیاہ مگرمچوں کے عمرو کے لمحوں میں ٹکڑے اڑا دیں گے مگر کیا تم رکھ کیوں گئے ہو مگر میں عمرو کی کرامتی چیزوں سے ڈر رہا ہوں آقا ایسا نہ ہو وہ اپنی کرامتی چیز سے ان ایک ہزار سیاہ مگرمچوں کو بھی ختم کر دے شیش پونے نے کہا کرامتی چیزیں وہ تب ہی استعمال کرے گا نا جب اسے ان مگرمچوں کو حلاق کرنے کا رات معلوم ہوگا اسے کیا معلوم کہ ان ایک ہزار سیاہ مگرمچوں میں سے کون سے مگرمچ کو مارنا ہے جس کے حلاق ہوتے ہی باقی سارے سیاہ مگرمچ خود بخود حلاق ہو جائیں گے سیاہ مگرمچوں کا سردار عمرو کے سامنے نہیں آئے گا اور عمرو یار کو اگر سردار مگرمچ کا پتہ چل بھی گیا تو اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جائے دوسرے مگرمچ اس پر حملہ کر دیں گے اور اسے فوراں حلاق کر دیں گے تاغود یدوگر نے کہا ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا آقا آپ پردہ روشن کریں عمرو کے لئے تیسرا تلسم کھل گیا ہے دیکھیں وہ تیسرا تلسم تباہ کرتا ہے یا خود اس تلسم کا شکار ہوتا ہے شیج بونے نے باب ٹالتے ہوئے کہا تاغود یدوگر چند نمیں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے سر جھٹک کر سیاہ پردے پر پھونک ماری پردے پر بجلی کی لہرے سے چمکی اور پردہ ایک بار پھر روشن ہو گیا اب ادھر تیسرا تلسم پہلے دو تلسموں سے زیادہ بڑا اور خوفناک تھا عمرو اب ایک کھولے میدان میں موجود تھا اس کے سامنے ایک بہت بڑی جھیل تھی جھیل میں اس سے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے اور خوفناک مگرمچ تہرتے دکھائی دے رہے تھے ان مگرمچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ان میں سے بشمار مگرمچ جھیل کے کنارے پر موجود تھے اور آہستہ آہستہ عمرو کی طرف بڑے آ رہے تھے عمرو میدان میں جھیل سے خاصا دور کھڑا تھا کمرے کی جھت گرتی دیکھ کر وہ زوردار چھلانگ مار کر دوسری طرف آ گیا اور اس کمرے سے نکلتے ہی وہ اس میدان میں پہنچ گیا تھا شیش مونے کی آواز نے اسے بتا دیا تھا کہ اس تلسم کے سیاہ مگرمچ اس پر حملہ کریں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائیں گے کیا سوچ رہے ہو عمرو یار اس کے دماغ میں شہزادی سورنگ پری کی آواز سنائی دی جو بھی سوچ رہا ہوں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں اور تم میرے دماغ میں ہی موجود ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا سوچ رہا ہوں عمرو نے کہا وہ ان مگرمچوں سے بچنے اور تیسرے تلسم کو تباہ کرنے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اس کی بات سن کر شہزادی سورنگ پری ہنس پڑی یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم ہس رہی ہو فوراں اس تلسم کا راز بتاؤ عمرو نے مو بنا کر کہا یہاں ایک ہزار خونخوار سیاہ مگرمچ موجود ہیں عمرو یار شہزادی سورنگ پری نے کہا ایک ہزار عمرو نے بخلا کر کہا ہاں اور تمہیں ان سب سیاہ مگرمچوں کو ایک ساتھ ہلاک کرنا ہے شہزادی سورنگ پری نے کہا ایک ساتھ ایک ہزار سیاہ مگرمچوں کو ہلاک کرنا ہے یہ کیسے ہوگا ایک ساتھ ایک ہزار مگرمچوں کو بھلا میں کیسے مار سکتا ہوں عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ان سیاہ مگرمچوں کا ایک سردار ہے سیاہ مگرمچ سردار دوسرے مگرمچوں سے اس ایک مگرمچ میں ایک فرق ہے تم اس فرق کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر دو تو باقی سب مگرمچ خود بخود ہلاک ہو جائیں گے شہزادی سورنگ پری نے کہا اوہ تو اب ان ایک ہزار مگرمچوں میں مجھے پہلے ان کے سردار مگرمچ کو تلاش کرنا پڑے گا عمرو نے چونک کر کہا ہاں ان مگرمچوں کی تعداد تم ایک ہزار بتا رہی ہو میں ان مگرمچوں میں سردار مگرمچ کو کیسے تلاش کروں گا سردار مگرمچ کو تلاش کرتے ہوئے دوسرے مگرمچ موت پر ٹوٹ پڑے تو عمرو نے کہا تو وہ تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گے شہزادی سورنگ پری نے ہنس کر کہا میں مزاق نہیں کر رہا سردار مگرمچ کو تلاش کرنے میں ظاہر ہے مجھے وقت لگے گا عمرو نے کہا مگرمچ زمین پر رہ کر حملہ کرتے ہیں وہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے اکل استعمال کر کے تم ان مگرمچوں سے بچ بھی سکتے ہو اور سردار مگرمچ کو تلاش کر کے اسے حلاق بھی کر سکتے ہو شہزادی سورنگ پری نے کہا اوہ اب میں سمجھا تم چاہتی ہو کہ میں ہوا میں بلند ہو کر خود کو ان مگرمچوں سے بچاؤں اور اوپر سے ان مگرمچوں میں سے ان کے سردار کو تلاش کروں عمرو نے چونکر کہا اس سے آسان کوئی اور طریقہ ہے تو وہ آسمالو میرا کام تو تمہیں مشورہ دینا ہے عمل کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے شہزادی سورنگ پری نے کہا اوہ نہیں اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے واقعی اگر میں ہوا میں بلند ہو جاؤں تو سیاہ مگرمچ مجھ پر حملہ نہیں کر سکیں گے اور میں ان کے سردار کو بھی تلاش کر لوں گا عمرو نے کہا جین سیست یا مگرمچ نکل نکل کر اس کے اب کافی قریب آ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ عمرو کے نزدیک آ کر اس پر حملہ کرتے عمرو سنہری جوتیوں کی مدد سے فوراں ہوا میں بلند ہو گیا اسے ہوا میں بلند ہوتے دیکھ کر مگرمچ بڑے بڑے موں کھول کھول کر زور زور سے چنگھانے لگے عمرو ہوا میں بلند ہو کر ان مگرمچوں کے اوپر اڑنا شروع ہو گیا وہ ان مگرمچوں کو غور سے دیکھ رہا تھا مگرمچ تقریباً ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے وہ سر اٹھائے لمبے لمبے دانتوں والے موں کھول کر اسی کی طرف دیکھ رہے تھے ان کی تیز تنگھانوں سے ماحول گونج رہا تھا جیسے ہی اپنا شکار ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر انہیں غصہ آ رہا ہو سارا میدان ان سیاح مگرمچوں سے بھر گیا تھا جھیل سے سارے مگرمچ نکل کر باہر آ گئے تھے عمرو اڑتا ہوا جس طرف جاتا تھا وہ اسی طرف دوڑنا چروع کر دیتے تھے ان میں سے کچھ مگرمچوں نے اچھل اچھل کر بھی عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر عمرو ان کی پہنچ سے کافی اوپر تھا عمرو کافی دیر تک ان مگرمچوں کے اوپر اڑتا ہوا انہیں دیکھتا رہا پھر ان میں سے ایک مگرمچ اسے ایسا نظر آیا جس کی ایک آنکھ تھی اس کی دوسری آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس مگرمچ کا جسم دوسرے مگرمچوں سے کہیں بڑا تھا عمرو نے ایک بار پھر باقی مگرمچوں کو غور سے دیکھا مگر دوسرے کسی مگرمچ میں اسے کوئی فرق نظر آیا جس پر اسے یقین ہو گیا کہ اکلوتی آنکھ والا مگرمچ ہی ان دوسرے سیاہ مگرمچوں کا سردار ہو سکتا ہے اب اس سیاہ مگرمچ کو ہلاک کرنے کا مسئلہ تھا اگر عمرو تلوار لے کر اس سردار مگرمچ کو ہلاک کرنے نیچے جاتا تو دوسرے مگرمچ فوراں اس پر ٹوٹ پڑتے کچھ دیر عمرو سوچتا رہا پھر اسے سردار مگرمچ کو ہلاک کرنے کی ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی وہ سردار مگرمچ کے این اوپر آ کر رکھ گیا سردار مگرمچ بڑا سا مو کھولے خوفناک انداز میں اسے گھوڑ رہا تھا عمرو نے زنبیل سے سوک رنگ کی ایک گین نکال لی یہ شیشے کی گین تھی جس کے اندر آگ بھری ہوئی تھی شیشے کی اس گین سے خوفناک دھماکہ ہوتا تھا عمرو اگر اس گین کو کسی چٹان پر مارتا تو دھماکے سے اس چٹان کے پر خچے اڑا سکتے تھے اس نے سردار مگرمچ کو اس دھماکے والی گین سے ہلاک کرنے کا سوچا تھا چنانچہ اس نے ایک آنکھ والے سردار مگرمچ کے مو کا نشانہ لے کر سرک گین پھینٹی گین سیدھی سردار مگرمچ کے کھلے ہوئے مو سے اس کے حلق میں چلی گئی جو ہی گین سردار مگرمچ کے مو میں گئی عمرو تیزی سے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا سرک گین سے ہونے والا دھماکہ بہت چھتید ہونا تھا دھماکے سے سردار مگرمچ کے پر خچے اڑا جاتے اور عمرو بھی اس دھماکے کی زد میں آ سکتا تھا اس لئے وہ فوراں اوپر اٹھتا چلا گیا ابھی وہ تھوڑی ہی لیر اوپر گیا تھا کہ نیچے ایک ہولناک تھماکہ ہوا اور اس نے سردار مگرمچ کے ٹکڑے اڑتے دیکھے سردار مگرمچ کے جسم سے جیسے آگ کا ایک فورا سا پھوڑ پڑا تھا جو ہوا میں بلند ہو کر کسی چھتری کی درہان چاروں جانی پھیل گیا جیسے ہی سردار مگرمچ ہلاک ہوا عمرو نے دوسرے مگرمچوں کو بری طرحان سے تڑپتے دیکھا سارے سیاہ مگرمچ بری طرحان سے تڑپتے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ساکت ہوتا چلے گئے اور پھر اچانک ان مگرمچوں کو آگ لگ گئی اور وہ سب خوشک لکڑیوں کی طرح جلنا شروع ہو گئے آگ نے جل ہی تمام مگرمچوں کو جلا دیا چند ہی لمحوں میں وہاں جلے ہوئے مگرمچوں سے دھوہ نکل لے لگا اور پھر وہاں سے جلے ہوئے مگرمچ غائب ہوتا چلے گئے سیاہ مگرمچوں کے سوا وہاں موجود دھیل بھی غائب ہو گئی تھی اسی لمحے عمرو کے سامنے تیز روشنی سے لہرائی اور عمرو کی آنکھیں چندھیا گئیں اس نے فوراں آنکھیں بند کر لیں عمرو زمین پر چلے جاؤ اسے شہزادی سورنگ پری کی آواز سنائی دی تو عمرو نے سنہری جودیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے زمین پر لے جائیں چند لمحے بعد وہ زمین پر کھڑا تھا زمین پر آتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھولتے ہی اسے بدلہ ہوا منظر نظر آیا اب وہ اس میدان کی بجائے ایک جنگل میں کھڑا تھا جنگل میں ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور ان درختوں پر بڑے بڑے پنجریں لٹکے دکھائی دے رہے تھے عمرو نے ان پنجروں کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹکی پھٹی رہ گئیں ان پنجروں میں اسے اپنی شکل و صورت والے انسان کیا دکھائی دے رہے تھے ان انسانوں کی شکلیں نہ صرف عمرو جیسے تھیں بلکہ انہوں نے عمرو جیسے ہی لباس پہن رکھے تھے اور ان کی سروں پر زرد پگڑیاں بند ہی ہوئی تھی یہی نہیں ہر پنجرے میں عمرو کے ہمشکل کی کاندھے پر ویسی ہی زمبیل لٹکتے دکھائی دے رہی تھی جیسے عمرو کے پاس تھی وہاں موجود ہر درخت پر چار چار پنجرے لٹک رہے تھے اور ان تمام پنجروں میں عمرو ہی عمرو تکھائی دے رہا تھا جو پنجروں کی سلاخیں پکڑے بڑی اداسی سے عمرو کی طرف دیکھ رہے تھے اتنے عمرو یار عمرو کے ہوں سے بے اختیار نکلا یہ سب نقلی عمرو یار ہیں شہزادی سورنگپری کی اسے آواز سنائی دی وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سب نقلی عمرو یار ہیں مگر ان پنجروں میں میرے ہمشکل عمرو یاروں کو کیوں بند کیا گیا ہے عمرو نے حیرت بھرے لہتے میں کہا تاکوٹ یدوگر نے اس دلسم میں تمہاری انوکی موت کا انتظام کر رکھا ہے عمرو یار اس جنگل میں سو پنجرے ہیں اور ہر پنجرے میں ایک ایک عمرو کو بند کیا گیا ہے تمہیں ایک ایک کر کے ان پنجروں میں بند عمرو یار کو ہلاک کرنا ہوگا ان میں سے نینانوے عمرو محض جادوی پتلے ہیں مگر ان میں ایک ایسا پتلہ ہے جسے تم نے ہلاک کر دیا تو اس کے ساتھ تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے شہزادی سرنگ پری نے کہا پتلے کے ہلاک ہونے سے میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا ہوگی ہوں عمرو نے چونکر کہا اس سو میں پتلے پر تاکوٹ یدوگر نے ایک ایسا جادو کر رکھا ہے جس پر کیا جانے بارا وار الٹ کر تم پر آ جائے گا اور اپنے وار سے تم نہیں بچ سکو گے اور فوراں ہلاک ہو جاؤ گے یہ سمجھ لو کہ ان سو پتلوں میں سے ایک پتلے پر تمہاری جان ہے اس کے تمہیں نانوے عمرو یار کو ہلاک کر کے اپنے اس پتلے کی جان بچانی ہے جس میں تمہاری جان ہے اگر تم نے غلطی سے اس پتلے پر وار کر دیا جس میں تمہاری جان ہے تو پھر ہلاک ہونے سے تمہیں میں بھی نہیں بچا سکوں گی شہزادی سرنگ پری نے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا تاؤ جدگنے چوتہ دلسم واقعی بہت حیرت انگیز انوکھا اور انتہائی خوفناک بنایا تھا اس دلسم میں اس کے سو ہمشکل پتلے تھے جن میں سے ایک پتلے میں اس کی جان تھی اسے نینیانوے عمرو شکل عمرو یاروں کو ہلاک کر کے آخر میں اس پتلے کو زندہ رکھنا تھا جس میں اس کی جان تھی یہ کیسا عجیب و غریب دلسم ہے مجھے بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ ان میں وہ پتلہ کون سا ہے جس میں میری جان ہے عمرو نے حیرت کے سمندر میں ہوتے کھاتے ہوئے کہا سارے پتلے ہو بہو تم جیسے ہیں عمرو یار ان کے سر موں اور لباسوں میں کوئی فرق نہیں مگر جس پتلے میں تمہاری جان ہے یا جسے مانے سے تم ہلاک کر سکتے ہو اس میں ایک فرق تمہیں آسانی سے دکھائی دے جائے گا بس اس پتلے کو خلاق نہ کرنا باقی سب کو خلاق کر دینا شہزادی سورنگ پری نے کہا اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کہتا اچانک اسے شیش مونے کی گرجدار آواز سنائی دی تم چوتھے دلسم میں آپ پہنچے ہو عمرو یار اس دلسم میں تمہارے ہمشکل پتلے ہیں تم چونکہ اپنی ذہانت اور چلاکی سے تین بڑے دلسم تباہ کر چکے ہو اس لئے تمہارے لئے چوتھا دلسم آسان کر دیا گیا ہے تمہیں یہاں ایک کمان اور سیو تیروں سے بھرا ہوا ایک ترکش دیا جائے گا ان تیروں سے تمہیں ایک ایک عمرو کو نشانہ بنانا ہے تمہارا تیر پنچروں میں بند عمرو یار کو لگنا چاہیے جس عمرو کو تم تیر مارو گے وہ ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جائے گا یہاں صرف تمہیں اپنے نشانے کی پختگی کا مظاہرہ کرنا ہے اگر تمہارا نشانہ چک گیا اور پنچروں میں بند کوئی عمرو بچ گیا تو تمہاری موت اٹل ہو جائے گی اس لئے دلسم میں تمہیں ایک ریایت دی جا سکتی ہے پنچروں میں بند عمرو یاروں کو ہلاک کرتے ہوئے تمہارا ایک نشانہ چک گیا تو اس کی تمہیں معافی مل جائے گی مگر تمہارا دوسرا نشانہ چکا تو پھر تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا تمہیں ہر حال میں اس لئے دلسم کو ختم کرنے کے لئے نمیان میں عمرو یاروں کو ہلاک کرنا پڑے گا شیش مونے نے کہا ہم اچھا طریقہ ہے احمق بنانے کا میرے ہاتھوں میرا ہی قتل کرانا چاہتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ تلسل میرے لیے آسان ہے عمرو نے موں بناتے ہوئے کہا یاد رہے ان میں سے صرف ایک عمرو زندہ بچ جائے تو بچ جائے باقی سب کو تمہیں ہر حال میں ہلاک کرنا پڑے گا شیش مونے نے جیسے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا ساتھ ہی تیر زرناتے دار آواز کے ساتھ وہ تلسل سے غائب ہو گیا ارے ارے کہاں جا رہے ہو میری بات سنو شیش مونے میری بات سنو عمرو نے چکتے ہوئے کہا مگر شیش مونے کے جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی وہ اسے تلسل کے بارے میں بتا کر وہاں سے جا چکا تھا عمرو نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دائیں طرف ایک بڑے پتھر پر ایک کمان اور تیروں سے بھرا ترکش دکھائی دیا عمرو سر جھٹک کر اس پتھر کی طرف بڑھا اور اس نے کمان اور ترکش اٹھا لیا شہزادی سورنگ پری شیش مونہ تو چلا گیا ہے تم ہی بتا دو کہ ان پتلوں کو نشانہ بنانے سے پہلے میں جنگل میں گھوم پھر کر اور ایک نظر ان سب کو دیکھ سکتا ہوں نہ جب تک میں انہیں دیکھوں کا نہیں اس وقت تک مجھے ان میں فرق کیسے نظر آئے گا اور مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ان میں سے کس پتلے میں میری جان ہے اگر میں نے تیر مار دیا تو اس پتلے کے ساتھ میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا عمرو نے شہزادی سورنگ پری سے مخاطب ہو کر کہا مگر اسے اپنے دماغ میں شہزادی سورنگ پری کی آواز سنائی نہ دی حانا کہ اسے اپنے دماغ میں بچ سطور سرسراہت محسوس ہو رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ بچ سطور اس کے دماغ میں موجود ہے عمرو اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا شہزادی سورنگ پری تم خاموش کیوں ہو جواب دو عمرو نے پھر کہا مگر شہزادی سورنگ پری نے اسے کوئی جواب نہیں دیا عمرو بار بار اسے پکا رہا تھا لیکن شہزادی سورنگ پری یوں خاموش تھی جیسے وہ عمرو کے دماغ میں موجود ہی نہ ہو اور پھر اچانک عمرو کو اپنے سہن سے سرسراہت کا احساس بھی ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا ارے ارے شہزادی سورنگ پری رکو کہاں جا رہی ہو تم میری دماغ سے کیوں نکل رہی ہو شہزادی سورنگ پری شہزادی سورنگ پری عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا مگر اب اس کے ذہن سے سرسراہت ختم ہو چکی تھی شہزادی سورنگ پری اس کے ذماغ سے نکل چکی تھی اس کے ذماغ سے نکلنے کا احساس ہوتے ہی عمرو کا چہرہ دھوان دھوان سا ہو کر رہ گیا اور وہ اپنی جگہ پر یوں ساکت ہو گیا جیسے پتھر کا بھت بن گیا ہو یہ انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا کسی انسان میں اس قدر خوفناک محفوق الفطرت صلاحیتیں نہیں ہو سکتی یہ یہ انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقت پر معلوم ہو رہا ہے میری طاقتوں کا مقابلہ کرنا اس طرح آسانی سے میرے تلسمات کو ختم کرنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہو سکتی یہ عمرو کوئی جادوگر ہے مجھ سے بھی بڑا اور طاقتور جادوگر تاغو جادوگر نے حقلاتے ہوئے کہا اس کے سامنے سیاہ پردہ تاریخ تھا ابھی چند نمہ پہلے عمرو نے اس کی آنکھوں کے سامنے تیسرے بڑے اور خوفناک تلسم کو تبھا کر دیا تھا سیاہ مگرمچوں کے اوپر وہ یوں مرتفر رہا تھا جیسے وہ کوئی پرندہ ہو اور پھر اس نے آسانی سے سردار مگرمچ کو بھی تلاش کر لیا تھا سردار مگرمچ کو تلاش کر کے اس نے سردار مگرمچ کے موں میں سرگین سے پھینکی تھی جس سے سردار مگرمچ کے دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس سردار مگرمچ کے ہلاک ہوتے ہی دوسرے سیاہ مگرمچ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے تھے اور پھر جل کر راک ہو گئے تھے ان مگرمچوں کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر تاغو جدگر مبہود سا ہو کر رہ گیا اسے اپنی آنکھوں پر جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمرو اس کے اتنے بڑے اور خوفناک تلسم کو اس قدر آسانی سے تباہ کر دے گا شیج بونا ٹھیک کہہ رہا تھا میں اس دنیا کے خطرناک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا اس کے پاس روشنی کی طاقتیں ہیں اور ان روشنی کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے مجھے واقعی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس سے تو بہتر تھا کہ میں ملکہ حیرہ جادو کو پاتال میں لے جاتا تاغو جدگر نے ایک پر پھر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ چند لمحے سوچتا رہا مگر اسے کوئی حل سجائی نہیں دے رہا تھا اس نے جو دوسری تلسمات قائم کیے تھے کیا تو وہ خود ہی ان سارے تلسمات کو ایک ساتھ ختم کر سکتا تھا یا پھر عمرو ان تلسمات کو ایک ایک کر کے تباہ کرتا ہوا اس تک پہنچ جاتا اگر وہ خود ان تلسمات کو ختم کرتا تو ساملے جادوگر کی روح اس سے یقینا ناراض ہو جاتی اور اس کی تمام جادوگری کی سلحیتیں چھن جاتی اگر اس سے اس کی جادوی طاقتیں چھن جاتی تو وہ ایک عام انسان سا بن کر رہ جاتا پھر اسے کوئی بھی انسان آسانی سے ہلاک کر دیتا اور وہ ابھی ہلاک نہیں ہونا چاہتا تھا مگر اب جس طرح عمرو اس کی تلسمات تباہ کر رہا تھا اسی عمرو کی شکل میں اپنی موت قریب آتی دکھائی دے رہی تھی اس نے شیش بونے کا چہرہ دیکھا تھا شیش بونہ اس کی تلسمات سے مطمئن نہیں تھا وہ جس طرح اس سے بات کرتا تھا اسے صاف پتہ جلتا تھا کہ وہ واقعی تلسمات کی تباہی دیکھ رہا ہے شیش بونے اچانک تا گوزہ دگر نے شیش بونے کو آباز دی اسی لمحے جھماکہ ہوا اور شیش بونہ اس کے سامنے نمدار ہو گیا اس کے چہرے پر وہیں سنجید کی پریشانی اور خوف کے اثار دکھائی دے رہے تھے حکم آقا شیش بونے نے سر چھکا کر بڑے مہدبانہ لہجے میں کہا شیش بونے مجھے بتاؤ تم ان تلسمات اور عمرو کی کامیابی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے کیا تمہیں واقعی عمرو یہاں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیا وہ ان تلسمات کو ختم کر دے گا اور کیا میں بھی اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤں گا تاہو جو دگر نے اس کے طرف اور سے دیکھتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر شیش بونے کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اب میں کیا کہوں آقا میں آپ کو جو بتانا چاہتا تھا آپ تو سب سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے شیش بونے نے کہا اب سن رہا ہوں بتاؤ مجھے سچ سچ سب بتاؤ تاغو جو دگر نے کہا نہیں آقا اب میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا شیش بونے نے کہا اور اس کی بات سن کر تاغو جو دگر حیرت سے اچھل پڑا نہیں بتا سکتے کیوں نہیں بتا سکتے معاف کرنا آقا جب عمرو پہلے تلسم میں داخل ہوا تھا اس وقت آپ میری بات سن لیتے تو میں آپ کو سب کچھ بتا سکتا تھا مگر اب عمرو تین تلسمات تباہ کر چکا ہے جادوگری کے اصولوں کے مطابق اب میں چاہوں تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکوں گا بکواس مت کرو میں تمہارا آقا ہوں میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں تمہیں بتانا پڑے گا بولو جواب دو تاغو جو دگر نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا نہیں آقا میں نہیں بتا سکتا مجھے جانے دے اب آپ کو یا تو عمرو کی حالاقت کا انتظار کرنا پڑے گا یا اس کا سامنا کرنا پڑے گا شیش بونے تم یہ کہہ کر میری توہین کر رہے ہو میری باتوں کا جواب دو ورنہ میں تمہیں یہی جلا کر بھسم کر دوں گا تاغو جو دگر نے غصے سے چکتے ہوئے کہا اس کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے کون اتر آیا تھا آقا آپ خواب خواب غصہ کر رہے ہیں میں نے کہا ہے نا کہ اب میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا آپ بس اب تھوڑا سا اور انتظار کر لیں عمرو شہزادی ساسان جادو کی تلسم میں داخل ہو جائے تو اس کا حلاق ہو جانا اٹل ہو جائے گا پانچوہ تلسم اس کی موت کا تلسم ثابت ہوگا شہزادی ساسان جادو اسے کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گی شیش پونے نے کہا اور اس کی بات سن کر تھا وہ جادوگر کچھ دیر کے لیے اس کی طرف غصے لی نظروں سے دیکھتا رہا پھر اس کا غصہ کم ہونے لگا جیسے اسے شیش پونے کی مجبوری سمجھ میں آ گئی ہو تم بار بار شہزادی ساسان جادو اور پانچوہ تلسم پر زور دے رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس تلسم میں واقعی عمرو کی موت دکھائی دے رہی ہے شیش پونے ہاں آقا اس ایاری کے تلسم سے ہی ہماری ساری توقعات واپستہ ہیں اسی لیے تو میں نے بیگوری بدرو کی جگہ اس تلسم میں شہزادی ساسان جادو کو سردارنی بنانے کے لیے کہا تھا بیگوری بدرو کو عمرو آسانی سے پہچان سکتا تھا کہ وہ بدرو ہے اور اس بدرو کو فنا کرنا عمرو کے لیے بہت آسان بات تھی مگر شہزادی ساسان جادو کو خلاق کرنے کے لیے اسے سو بار سوچنا پڑے گا وہ بس سوچتا ہی رہ جائے گا اور شہزادی ساسان جادو اسے خلاق کر دے گی شیش پونے نے کہا تم ایسا صرف اس لیے کہہ رہی ہو کہ عمرو شہزادی ساسان جادو کو پسند کرتا ہے نہیں آقا ایک اور وجہ بھی ہے کیا وجہ ہے وہ یہ تو بتا سکتے ہونا مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرو شہزادی ساسان جادو کے ہاتھوں ہی حلاق ہو جائے گا اس طرح ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا لیکن اگر اپنی جان بچانے کے لیے عمرو نے شہزادی ساسان جادو کو حلاق کر دیا تو تب بھی وہ مصیبت میں پھنستے گا وہ یہاں شہزادی ساسان جادو کے کہنے پر آیا ہے اور اس نے شہزادی ساسان جادو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ان تلسمات سے ازاد کرا دے گا لیکن پانچویں تلسم میں اس نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے اسے حلاق کر دیا تو پھر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جائے گا شہزادی ساسان جادو حلاق ہو گئی تو اس کے ساتھ یہاں موجود تمام تلسم بھی ختم ہو جائیں گے اور ان تلسمات کے ختم ہونے سے عمرو بھی زندہ نہیں بچ سکے گا چھٹے اور ساتویں تلسم کے خوفناک اثرات عمرو پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں گے اور وہ کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچ سکے گا چیش پونے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے کہ پانچویں تلسم میں اگر عمرو شہزادی ساسان جادو کو حلاق بھی کر دے گا تب بھی وہ زندہ نہیں بچ سکے گا تاغو جادوگن نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں کہ اس کا مقصد شہزادی ساسان جادو کو آپ سے اور آپ کی بیٹے سے بچانا ہے اور وہ جسے بچانے کے لیے آیا ہے اگر اسے وہ خود ہی حلاق کر دے گا تو پھر اس کا یہاں آنے کا کیا مقصد باقی رہ جائے گا مگر تم نے تو کہا تھا کہ وہ یہاں مجھے اور میرے بیٹے کو حلاق کرنے آیا ہے اور اس کا مقصد ملکہ حیرہ جادو سے بدلہ لینے کا ہے تاغو جادوگن نے کہا اسی یہ مقصد شہزادی ساسان جادو نے دیا تھا کہ جب شہزادی ساسان جادو ہی نہیں رہے گی تو عمرو کا مقصد کیسے پورے ہو سکتا ہے سیدھی سی بات ہے وہ آپ کی بیٹے کو حلاق کرنے اور ملکہ حیرہ جادو کو نقصان پہنچانے آیا ہے مگر شہزادی ساسان جادو کو بچانا اس کا بڑا مقصد ہے اس کا بڑا مقصد ختم تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اب میں سمجھا تم پانچ میں دلسم پر اس قدر مطمئن کیوں تھے اس دلسم میں عمرو کی شکست ہر صورت میں اس کا مقدر بنے گی اپنے مقصد جیانی شہزادی ساسان جادو کو اگر وہ زندہ چھوڑے گا تو وہ اسے مار دے گی اور اگر شہزادی ساسان جادو اس کے ہاتھوں سے ماری گئی تب بھی اسے ہر حال میں مرنا ہوگا بہت خوب بہت خوب یہ سب بتا کر تم نے میری ساری پریشانی دور کر دی ہے شیشپو نے اب میں پوری طرح سے مطمئن ہو گیا ہوں عمرو پانچ میں دلسم میں خلاق ہو جائے گا وہ میرے چھٹے دلسم میں آہی نہیں سکے گا مجھے اب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں 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 میں عمرو کے ہاتھوں حلاق نہیں ہوں گا وہ میرا کچھ نہیں بکار سکے گا تاغو جدوگر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا اسی لمحے اچانک زوردار گرگڑاہت کی آواز سنائی دی اور ہر طرف سے تیس چیخیں سنائی دینے لگیں گرگڑاہت اور چیخوں کی آوازیں سن کر تاغو جدوگر کے کہکے یوں رک گئے جیسے چابی بھرا کھلونا چابی ختم ہوتے ہی رک جاتا ہے عمرو نے چوتھا تلسم بھی ختم کر دیا ہے آقا یہ چوتھے تلسم کی تباہی کی آوازیں تھیں چوتھے تلسم کی تباہی کا اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے شیخوں نے عمرو نے چوتھا تلسم تباہ کر کے اپنی موت اور زیادہ قریب کر لی ہے اب وہ پانچویں تلسم میں جائے گا اور پانچویں تلسم اس کی موت کا تلسم ہوگا موسیقا موسیقا موسیقی